صلی اللہ علیہ وسلم عدل رہے گا تو سکون رہے گا عدل رہے گا تو معاشرہ بنے گا اور انسان رہیں گے اور اگر بے انصافی ہوگی تو بھیڑیے پلیں گے درندے پلیں گے یاد رکھنا انسانوں کی بستی اس وقت تک قائم رہتی ہے جب تک اس میں انصاف رہتا ہے اور جب انصاف رخصت ہوتا ہے پھر بھیڑیوں کا راج ہوتا ہے اگر چاہتے ہو کہ دنیا میں انسان رہے پھر انصاف کرنا پڑے گا اور اگر بھیڑیوں کو موقع دینا ہے تو ٹھیک ہے پھر پھر کسی طرف نہ دیکھیں اپنے آپ کو سجائیں سواریں دل کو روشن کریں ادھر بڑھیں جدھر انصاف زیادہ ہے اللہ اپنے میں ظالم ہوں آپ ظالم ہیں جنہوں نے ظالموں کو اپنا سپاہ سالہار بنایا ہے سیاری کر رہو اللہ کے حضور میں نے پوچھا رب کریم سے مولا تو بتانا ریزلٹ کم نکلے گا تو رب کریم نے فرمایا دنیا تو غافل ہو سکتی ہے وَلَا تَخْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا اَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ کر جا کے سورت ابراہیم کی آیت نمبر بیالیس پڑھو رب فرماتا ہے اللہ غافل نہیں ہے ان لوگوں سے جو دنیا میں ظلم کر رہے ہیں اللہ ظالموں کے کاموں سے غافل ہے تو پھر مولا ریزلٹ کیا ہے فرمایا اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْم اللہ نے ایک دن کے لیے یہ فیصلے رکھے ہوئے ہیں رب روز عدالت نہیں لگائے گا اللہ نے ایک دن رکھا ہوا ہے تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْسَارِ فرمایا میں ظالموں کو اس طرح لٹکاؤں گا کہ لوگوں کی آنکھیں کھلے کی کھلی رہ جائیں گی میں ظالم کو رب کریم فرماتا ہے مجھے کوئی غافل نہ سمجھے وقت آنے والا ہے وقت آنے والا ہے لائف کے بازاروں میں لوگوں نے پتھر تک مارے نالین خون سے زخمی ہو گئے اور ادھر سے حکم بھی آتا ہے محبوب بولو تو سہی ان پہاڑوں کو ایسے جو ہے وہ جوڑیں گے کہ یہ درمیان میں پس کے رہ جائیں گے اذا آپ کے فرشتے حاضر ہو کے پیش کش کرتے ہیں لیکن میرے حضور فرماتے ہیں نہیں میں رحمت بن کے آیا ہوں وہی رحمت للعالمین نبی فتح مکہ کے دن حکم دیتے ہیں ابن ختل کو قتل کر دو اس کی لونڈیوں کو قتل کر دو یہ حضور کا گستاختہ ہجب کیا کرتی تھی اس کی لونڈیا گا گا کے حضور کی احانت کیا کرتی تھی اس نے سوچا بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے تو قابت اللہ کے پردے کے اندر چھپ گیا پوچھا گیا یہ تو قابت اللہ کے پردے کے اندر چھپ گیا ہے یہاں پناہ لے لی ہے کہا یہی سے نکال کے قتل کر دو یہ میرے نبی کا اختیار ہے حضور چاہیں تو معاف کرنے حضور چاہیں تو حکم صادر کریں کہ ان پر حد جاری کر دی جائے ان کو سزا دی جائے اس لیے ہمارے اوپر لازم ہے کہ جس کا جرم ثابت ہو جائے اس کو قرار واقعی سزا دی جائے ایک تو بات یہ ہوئی کہ جو عمومی طور پہ مختلف جگہوں پہ بیٹھ کے یہ چیختے ہیں کہ حضور نے تو معاف کر دیا تو آپ معاف کیوں نہیں کرتے آپ اتنے سخت کیوں ہو گئے ہیں آپ حضور کے ماننے والے نہیں ہیں تو میں نے کہا صاحب یہ سنت اختیار کیجئے اپنے دشمنوں کو معاف کر دیجئے باقی کسی کے دشمنوں کو معاف کرنے کا آپ حق تو نہیں رکھتے میں اس معاشرے کا ایک معزز شہری ہوں توہینِ عدالت کر دی کسی نے تو مجھے اختیار دو نہ کہ میں معاف کر دوں کیا تم مجھے اس بات کا اختیار دیتے ہو کہ آپ کی عدالت کی توہین ہوئی اور میں اس کو معاف کر دوں آپ کہیں گے آپ تو ہمارے شعبہ کے شخص نہیں ہیں سارے وکیل جمع ہو جائیں اور وہ کہیں کہ چلو اس کو ہم معاف کر دیتے ہیں تو کیا تم تمام وقالہ کو اس بات کا حق دیتے ہو کہ وہ عدالتِ عزمہ کی توہین معاف کر دیں یار جب توہینِ عدالت کی معافی آپ نے میرے اختیار میں نہیں دی تو رسول اللہ کی احانت کی معافی کسی نے تمہارے اختیار میں بھی نہیں دی یہ بات اچھی طرح سن لو یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ یہ تمہارا اختیار نہیں ہے یہ صرف رسول اللہ کا اختیار ہے حضور کے اختیار میں تم کون ہوتے ہو تصرف کرنے والے وہ معاف کریں ان کی مرضی وہ نہ کریں ان کی مرضی تو پہلی بات یہ ہوئی کہ حضور علیہ السلام کا احانت کرنے والا شخص وہ واجب القتل ہے اس کی سزا موت ہے اور یہ قرآن کا آئین ہے یہ احادیث سے ثابت شدہ نتیجہ ہے لیکن ہمیں سوچنا ہے حضور سے ہمارا رشتہ لا زوال ہے اور یہ ملک بھی اپنا ہے اس لیے احتجاج ہمارا جمہوری اور آئینی حق ہے اور اس کو ہم جس انداز میں بہتر سمجھتے ہیں احتجاج ریکارڈ کروانا چاہیے کسی نے بیان دے دیا کسی نے تحریر لکھ دی کسی نے کالم لکھا کسی نے میڈیا پہ آکے اپنے جذبات کا اظہار کیا کسی نے اداروں کو پیغام دیا کسی نے احتجاجی مظاہرہ کر کے جلوس نکال کر کے اعلان کیا کسی نے دکان بن کر کے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم تمہارے اس فیصلے کو قبول نہیں کرتے تو یہ ہمارا آئینی جمہوری دستوری حق ہے کہ ہم اپنے جذبات کا اظہار کریں لیکن ہمیں اس موقع پہ گہری نظر رکھنا پڑے گی کہ دشمن اس سے فائدہ حاصل نہ کرے اپنے لوگوں کو مرتب اور منظم رکھا جائے جذبات کے اس ماحول کے اندر بھی ہم اپنی گفتگو کو پورے غور و فکر کے ساتھ تول کے بولنے کا مزاج بنائیں تاکہ ملک کے اندر کوئی ایسی صورتحال پیدا نہ ہو اللہ میرے وطن کی حفاظت کرے اور ہم سب کو حضور علیہ السلام کے ساتھ لا زوان محبتوں کا جو رشتہ ہے اس کو نبھانے کی توفیق دے حضور کے سامنے حشر کے دن ہم شرمندہ نہ ہوں ان منافقین نے شرارت کر دی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھو جو پوچھنا ہے تو امام رازی کہتے ہیں یہ پیچھے نمازیں پڑھتے تھے یہ تین سو تیرہ تھے حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے تو ایک دن کہنے لگے یہ کہتے ہیں جو مردی پوچھو تو ہم پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں ہمارا انہیں پتا نہیں جب یہ اتراز کیا ہے حضور کے علم پر آپ سمجھ لیں کہ حضور کے علم پر اتراز کرنا طریقہ کس کا ہے طریقہ کس کا ہے حضور کے علم مبارک پر اتراز کرنا کہنے لگے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں انہیں پتا ہی نہیں حضور نے فرمایا میرے علم پر اتراز کرتے ہو ستر بندے نام لے کر اور ولدیتیں لے کر بلکہ بہت سارے ایسے تھے جنہیں کنفرم ہو گیا کہ ولدیت اصل میں ہے کیا انہیں تیہ ہو گیا حضور کے بے عدب کے لئے یہ تیہ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے نا تیہ ہو گیا کہ ولدیت ہے کیا ستر بندے نام لے کے حضور نے مسجد نبی سے نکال دی فرمایا یا فلان بن فلان کم فخرج فینک منافق اوہ فلان کے بیٹے فلان کھڑا ہو جا نکل جا تو منافق ہے حضور نے ستر بندے نکال دی اب ستر بندے کٹھے گلی میں نکلیں تو راشتہ پڑ جاتا ہے نا حضرت عمر فاروق لیٹ ہو گئے جمعے میں آ رہے تھے ان کو جاتے ہوئے دیکھا تو عمر فاروق فرمانے لگے جمعہ ہو گیا ہے تو ایک منافق کہنے لگا تھا کہ نہیں حضور نے نکال دیا تو عبداللہ بن ابی سنور جو ان کا سربراہ تھا نا وہ کہنے لگا چپ کر حضرت عمر سے کہنے لگا ہاں جی ہو گیا ہے وہ بھی کہنے لگا تا نہیں ہوا ہمیں نکال دیا گیا ہے تو یہ سردار بولا کہنے لگا ہو گیا ہو گیا حضرت عمر کہنے لگے چلو جمعہ ہو گیا تو جا کے اندر حضور کی زیارت ہی کر لیتا ہوں لیٹ تو ہو ہی گیا ہوں حضرت عمر اندر چلے گے تو پچھے سے وہ منافقین اپنے سردار سے کہنے لگے کہ دو منٹ میں عمر کو پتہ چل جائے گا کہ تم نے جھوٹ بولا ہے عمر کو جا کے پتہ چل جائے کہنے لگا بڑے پاگلوں میں نے تمہاری جان بچائی ہے نبی پاگ نے تو مسجد سے نکالنا ہے نا عمر کو پتہ چل جاتا نا ہم منافق ہیں تو ابو بکر بھی مسجد میں تھے علی بھی مسجد میں تھے عثمان بھی مسجد میں تھے بچانے والا ہی کوئی نہیں تھا عمر نے تلوار لے کے تو دنیا سے نکال دینا تھا تو میں نے جان بچائی ہے اب جائیں گے نا اندر تو حضور ٹھنڈا کر دیں گے فرمائیں گے چلو میں نے نکال جو دیا ہے اللہ نے کافروں کو یہ کہا اگر مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر اللہ سے ڈرو ورنہ دوزق میں ڈال لے جاؤ گے وہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر اور بنائی بھی کافروں کے لیے گئی ہے عدت للکافرین جہنم کس کے لیے بنائی گئی ہے کافروں اور منافقوں کے لیے مسلمانوں کے لیے بنائی گئی مسلمان مرضی سے چھلانگیں لگائیں تو ان کی موج ہے ورنہ ان کے لیے جہنم ان کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے منافق اس کو کہتے ہیں منافق اس کو کہتے ہیں جو زبان سے تو داوے انچے انچے کرتا ہے ایمان کے لیکن اس کے دل میں ایمان موجود نہیں ہوتا آپ اران ہوں گے یہیں پہ بات کو ذرا غور سے سمجھیں کہ مومنوں کا ذکر پانچ آیات میں اور کفار کا تین آیات میں پکے کفار کا اور منافقین کے لیے اللہ نے اگلے ہی رکو میں تیرہ آیات بیان فرمائیں تیرہ یہ خطرناک گروہ ہے منافقین کا یہ وہ چھپی ہوئی بیماری ہے جس کو پکڑنا تھوڑا مشکل ہے کچھ بیماریوں کو ڈاکٹر کہتا ہے نا یہ خاموش قاتل ہے قتل کر دیتی ہے پر پتہ نہیں لگنے دیتی ہے اسی طرح منافقین کا ٹولہ ہے قرآن مجید کہتا ہے ان منافقین کے بارے میں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ وَآمَدْنَا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِي وَمَاہُمْ بِمُؤْمِنِينَ اے معبوب کچھ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے لیکن وہ ایمان لانے والے نہیں ہے تو جب رب کہتا ہے نہیں ہے آج کیوں کہہ دیا جائے نا کہ بندہ جھوٹا کلمہ پڑھتا ہے اس کی باتیں نہیں بتاتی تو کہتے ہو 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 آپ ایک کلمہ گو کو بڑا کہہ رہے تو یہاں تو اللہ ان کے کلمے کا بھی اعلان فرما رہا ہے اور ان کے نفات کا بھی اعلان تیرہ آیات میں اور رب فرماتا ہے فرمایا وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں مومنوں کو حالانکہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنی ہی جانوں کو انہیں شعور ہی نہیں اللہ تبارک و تعالی نے تیرہ آیات کے اندر مقام کرمہ میں منافق کوئی نہیں تھا جب تک حضور نے ہجرت نہیں کی تھی کیوں اس لیے کہ وہاں جو کلمہ پڑھتا تو اسے مار کھانی پڑتی تھی تو کسی کو کیا مسئبت پڑی تھی جھوٹا کلمہ پڑھ کے مار کھائے مدینہ میں جب اسلامی حکومت قائم ہو گئی نا تو کچھ لوگوں نے اسلامی حکومت سے فائدہ لینے کے لیے جھوٹے موٹے کلمہ پڑھ لیے اندر کفر رکھتے تھے اوپر سے اظہاریں اسلام کرتے تھے تو رب فرماتا ہے کہ ان کا یہ ایمان قابل قبول نہیں ہے تو یا اللہ پھر کس کا ایمان قابل قبول ہے تو اللہ کریم نے فرمایا باہدہ کہ جب ان سے کہا جاتا ہے نا اس طرح ایمان لاؤ جس طرح دوسرے لوگ لائے یعنی ابو بکر صدیق کی طرح ایمان لاؤ عمر فاروق کی طرح ایمان لاؤ عثمان گلی کی طرح مولا علی کی طرح بلالے حبشی کی طرح تو کیا جواب دیتے ہیں کیا اس طرح ایمان لاؤں ہیں جس طرح یہ بیوکوف ایمان لاؤں ہیں اللہ فرماتا ہے خبردار بے شک وہی بیوکوف ہیں لیکن انہیں اس کا علم نہیں ہے وہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو بیوکوف ہے ماذا اللہ ابو بکر صدیق نے سارا ایمان لے دیا نبی پاک کو عمر فاروق نے آدھا دے دیا مولا علی نے سارا کچھ حضور کے نام کر دیا عثمان جو کماتے محنت کے ساتھ وہ سارا وہاں جا کے پیش کر دیتے ہیں تو بیوکوفی ہے آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کلمہ پڑھنا چاہیے سیدھا سیدھا یہ کیا بات ہوگئے کیا بندہ مسیطڑی ہو جائے کارمار بھی تو کرنا ہے نا نماز روزہ بھی تو بیوکوفی ہے اللہ جواب دیتا ہے فرمایا خبردار بیوکوف تو تم ہو کہ میرے معبوب کی شریعت کا دین کا روحانیت کا سورت چمک رہا اور تم نے فیض ہی کوئی نہیں حاصل کیا تو میرے بھائیو صحابہ کا ایمان وہ ایمان ہے اہلِ بیتِ نبوت کا وہ ایمان ہے کہ اللہ کو ایمان بھی وہ والا پسند ہے جو حضور کے غلاموں جائزہ ایمان ہو گیار میں پارے کے مضامین جو ہیں اس پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبر پر متلے فرمایا ہے کہ جب آپ سفر جہاد سے واپس مدینہ طیبہ پہنچیں گے تو بغیر کسی عذر کے جہاد سے پیچھے رہنے والے منافقین جھوٹی قسمیں کھا کھا کے اپنا عذر بیان کریں گے کہا معبوب آپ جائیں گے نا تو جو منافق ہے نا وہ جھوٹی قسمیں کھائیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ بہانے بنانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں تمہارے حالات سے متلے فرما دیا ہے یہ واقعہ غزبہ طبوک سے پیچھے رہ جانے والوں کا ہے جو لوگ غزبہ طبوک سے پیچھے رہ گئے تھے منافقین ان کی بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے صرف نظر کریں یہ ناپاک لوگ ہیں محبوب آپ زیادہ توجہ ہی نہ دیں ان پر اس لیے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے آپ توجہ ہی نہ کریں رہنے دیں آیت نمبر اٹھانوے میں عرب کے دہاتی لوگوں کے دو طبقات کا بیان ہے ایک وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو تعوان سمجھتے تھے تو یہ دو ٹیکس ہے اور مسلمانوں پر برے دن آنے کے منتظر رہتے تھے اور دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو اسے اللہ تعالیٰ کی رضا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک دعاوں کا ذریعہ سمجھتے تھے کہ اگر اللہ کے راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ راضی ہوگا اور حضور کی دعا ہمیں نصیب ہوگا تو آیت نمبر سو میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے میں پہل کرنے والے مہاجرین اور انصار اور نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے یہ بھی ضرور ذہن میں رکھیں کہ انصار اور مہاجرین جو پہلے ایمان لائے اور پھر جن لوگوں نے نیکی کے ساتھ ان صحابہ کی پیروی کی ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا مندی کی سند عطا فرمائیے اور فرمایا ان کے لئے جنت کی دائمی نعمتیں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کے نماز اور روزے سے متاثر نہ ہونا پہلے دیکھ لینا کہ وہ امانت دار ہے کہ نہیں فرمایا بہت سارے نماز روزے والے دھوکے بازی کرتے ہیں ہم نے دیکھا ہے لوگ مذہب کا نام لے کے اپنا قد دونچہ کرتے ہیں اسلام زندہ باد کانفرنس ہوگی شیرہ والا باغ میں الیکشن سے پہلے پھر اسلام زندہ باد کانفرنس ہوگی مانسہرے اور پشاور میں پھر اسلام آباد اور لاہور میں پھر اسلام زندہ باد کے نام پر ووٹ ملیں گے پھر وہ مولوی اسلام زندہ باد کے نام پر ووٹ لے کے اسیمبلی میں جائیں گے پہلے ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ساری سیاسی جماعتیں غلط ہیں ہم دین نافذ کریں گے اس لیے ہمیں ووٹ دو پھر اس کے بعد جب ووٹ مل گئے پھر وہ مولوی صاحب اسیمبلی میں گئے اور دو بزارتوں پہ سارا دین نافذ ہو گیا اسی وقت ہی پھر وہ جماعت صحیح ہو گی جس سے انہوں نے الہاق کیا پھر فوراں وہ لوگ صاحب سترے ہو گیا صرف دو دو وزارتوں کے چکر میں وہ صحیح ہو گیا سارا کچھ جب آپ نے غلط آدمی کی حمایت کر دی جب آپ غلط آدمی کے ساتھ بیٹھ گئے جب جس آدمی کو آپ برا کہہ رہے تھے جس کی مخالفت میں آپ میدان میں نکل لیتے جب آپ اسی کے ساتھ جا بیٹھے تو بھائی پھر جو اسلام زندہ باد کانفرنس پورے ملک میں آپ نے کی نظام مصطفیٰ کنونشن کیا تو باتیں کدھر گئیں دین کو استعمال نہ کرو اس کو استعمال نہ کرو یہ تمہارا ٹیشو پیپر نہیں یہ میرے رسول اللہ کا دین ہے صل اللہ علیہ وسلم اس کو ٹیشو پیپر بنا کے اپنے قد انچے نہ کرو اور میں ایک سرکاہ کرتا ہوں میں کہتا ہوں دنیا دار چلو کم از کم اس مولوی سے تو اچھا ہے نا جو دنیا کا نام لے کے دنیا کماتا ہے وہ کتنا بدبخت ہے جو دین کا نام لے کے دنیا داری کٹھی کرتا ہے دین استعمال کر کے دنیا کمارا ہے تقریریں بیچ رہا ہے تلاوتیں بیچ رہا ہے کتنا بدبخت ہے اس نے کبھی سوچا ہے بددیانتی نہ کریں اپنے اہدے کا پاس رکھیں اپنے منصب کا خیال رکھیں اہدے جس جگہ آپ موجود ہیں آپ کی ذمہ داری ہے میرے رسول پاک صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بندہ تم میں سے نگران ہے اور جو اس کی ریایہ ہے اس کے بارے میں اس نے جواب دینا ہے کبھی بھی بددیانتی نہ کریں ہم لوگوں کا پہلے اعتماد آصل کرتے ہیں پھر اس اعتماد کو ٹھیس پہنچاتے ہیں اس کا نقصان پتہ کیا ہوتا ہے دنیا میں سب سے کمزور شخص وہ ہوتا ہے جس پر کوئی اعتبار نہیں کرتا جس کا اعتماد ضائع ہو جائے وہ آدمی بکھر جاتا ہے کبھی بھی دھوکہ دئی کی پالسی نہ بنائیں ہم لوگوں سے مفادات لینے کے لئے اپنے رویے میٹھے کرتے ہیں اور جب کام نکل جاتا ہے پھر ہمارے رویے بدل جاتے ہیں یہ دھوکہ ہے یہ بددیانتی ہے اس کو اللہ رسول نے پسند نہیں کیا میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس میں تین باتیں پائی جائیں وہ تو منافق ہے اگرچہ علماء کہتے ہیں یہاں منافق اعتقادی مراد نہیں منافق عملی مراد ہے لیکن حضور نے فرمایا منافق ہے یا رسول اللہ کون فرمایا وہ بندہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے جب وعدہ کرے تو مخالفت کرے جب امانت رکھی جائے تو بددیانتی کرے یہ تو بندہ منافق ہے کیا کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ ایک کلمہ حضور علیہ السلام کی جالیوں پہ بھی لکھا ہوا ہے مسجد نبی میں حضور کا جو مواجینہ اس کے بالکل ساتھ کچھ جالیاں اور ہیں ریاض الجنہ کے بالکل آگے حضور کے وہاں ایک کلمہ لکھا ہے وہ ہمارے ہاں کبھی لکھا ہوتا تو ہو سکتا ہے لوگ بددت کا فتوہ دے دیتے فٹا فٹ کہہ دیتے وہاں ایک کلمہ لکھا ہے کیا بھلا لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین وہاں لکھا ہے کہ اللہ وہ ہے جس کی بادشاہی بڑی کھلی ہے مالک الحق مالک ہے حق ہے اور کھلا ہے کھلی بادشاہی اور کہا محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وہ رسول ہیں جو وعدے کے سچے ہیں صادق الوعد الامین اور امانتیں ادا کرنے والے ہیں یہ وہاں کلمہ لکھا ہے غزور علیہ السلام میں نے کہا یہاں اگر کبھی لکھا جائے نا تو وڑا وڑ لوگ فتوہ دے دیں چونکہ اب دو چیزیں سستیں ہیں باقی تو عرشہ مہنگی ہے نا دو چیزیں سستیں ہیں ایک شرک ایک بددت یہ مفت میں ملتی ہے مولوی صاحب بیچارے نے سارے زندگی کی ایک بندے کو بھی کلمہ نہیں پڑایا لیکن ہر جمعہ وہ امت کے نا کوئی کوشش کرتا ہے کہ ماز اللہ سمہ ماز اللہ کوئی دو چار کروڑ بندے کو نہ مشرک ضرور کر دیتا ہے یہ اس نے ڈیوٹی رکھی ہوئے شرم کر اللہ سے ڈر بخاری شریف میں میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اور کہاں فرمایا اہد کے شہیدوں کے مزاروں کے پاس کھڑے ہو کے فرمایا مجھے کوئی ڈر نہیں میری امت میرے بات شرک کاری نہیں سکتی تیری بات مانے کہ رسول اللہ کی مانے صلی اللہ آیت نمبر ایک سو بارہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی علامتیں بیان کی ہیں کہ مومن ہوتے کون ہیں وہ ہمارا ایک مزاج ہے نا مومنوں والا کام کوئی بھی نہ کریں لیکن کسی کے یہ جررت نہیں کہ وہ ہمیں ماز اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر کے لیے بھی غیر مسلم کہہ دے کہنا بھی نہیں چاہیے لیکن اگر ہم اہل ایمان کہلاتے ہیں تو جو صفات اہل ایمان کی قرآن بیان کرتا ہے بغیر کسی تشریح اور تفسیر کے وہ صفات تو ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومن ہوتے کون ہے ان کی صفات بیان کی ہیں اسی سورہ کی آیت نمبر ایک سو بارہ کے اندر فرمایا فرمایا مومن وہ ہیں جو توبہ کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے حمد و سنا کرنے والے روزے رکھنے والے رکوع کرنے والے سجدہ کرنے والے نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے منع کرنے والے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اے محبوب ان صفات والے مومنوں کو میری رحمت اور جنت کی خوشگبری عطا فرما دے حکمران بھی فڑا فڑ بول کے کہتے ہیں کہ آپ کو زیادہ مومن ہیں ہم بھی تو مسلمان ہیں تو بھئی اللہ تعالیٰ نے یہ ایمان کی صفات بیان کی ہیں کہ وہ نیکی کا حکم دیں گے برائی سے منع کریں گے اور وہ اللہ کی حدود کی حفاظت کریں گے پیرے داری کریں گے دین کی سرحدوں کی تو اگر یہ صفات کسی میں بھی پائے جائیں گے تو پکا مومن ہے لیکن صفت کوئی بھی نہ پائی جائے حضرت مللہ رومی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ درخت خالی ہوگے تو نہیں پتا چلتا کہ درخت ہے لیکن اگر اس پہ کنوں لگ جائے تو پتا چلتا ہے کہ مالٹے کا درخت ہے فرماتے ہیں ویسے نہیں پتا چلتا کہ بیل کس چیز کی ہے بیل کس چیز کی ہے ویسے پتا نہیں چلتا لیکن اگر اس کے اوپر کوئی پھال لگ جائے تو پتا چل جاتا ہے کہ یہ کس چیز کی ہے فرماتے ہیں بندہ دیکھے کیسے پتہ چلے گا کس مذہب کا ہے ازان ہو جائے مسجد میں جا کے جماعت سے شامل ہو جائے تو پتہ چلے گا محمد عربی کا قلبہ پڑھنے والا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے پتہ تو کاموں سے چلے گا نا کہ خالی لیبل لگانے سے پتہ چلے گا اللہ اہل ایمان جیسے کام کرنے کی توفیق اطافت دنیا کا ایک مزاج ہے جو آدمی اپنا دروازہ بند کر لیتا ہے لوگ اسے بزدل سمجھتے ہیں حالانکہ بزدل اور صلح پسندے فرق ہوتا ہے بزدل اور ہوتا ہے صلح پسند کچھ لوگ صلح پسند ہوتے ہیں لوگ انہیں بزدل کا تانہ دیتے ہیں تو جو آدمی دروازہ بند کر لیتا ہے یا تھوڑا سا احتیاط کرتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بزدل ہے کمزور ہے میں نے ڈانٹا ہے تو بھاگ گیا ہے علاقہ ایسا نہیں ہوتا وہ شخص صلح پسند ہوتا ہے میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صلح پسند ہے حضور علیہ السلام نے صلح کو اہمیت دیا ہے وَصُلْهُ خَيْرَ صلح بہتر ہے انہیں لفظوں کے ساتھ محبوب نے ہمیں تعلیم ارشاد فرمائی صلح کو درجہ دیا ہے نہیں بیجا ہم نے کوئی رسول مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے رسول اس لیے بیجیں کہ ان کی فرما برداری ہو اللہ تعالیٰ کی ازن سے لیکن اس کے باوجود غلطیاں ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمایا اے محبوب اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو پھر تیری چوکھٹ پر آ جائیں جاؤ کا تیرے پاس آ جائیں فَاسْتَغْفَرُ اللَّهُ تیرے پاس آ کے اللہ سے معافی مانگیں آئیں تیرے پاس معافی اللہ سے مانگیں اللہ معاف کر دے گا فَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولِ پھر رسول ان کے لیے رب سے معافی مانگیں کہ مالک میرے دیرے پر چل کی آگے آپ معاف کر دیں لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَا آئے تھے توبہ کرنے کے لیے اللہ ساتھ رحمت بھی جولی میں ڈال دیں کہ اب میرے نبی کو ساتھ لے آئے ہو توبہ بھی قبول کی اور رحمت بھی نازل کی اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مقدمہ لے کے وہ یہودی اور منافق آ گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اپنا مقدمہ سناو تو اس منافق نے کہا یہ 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 ہوا ساری کہانی سنائی اب یہودی کی باری آئی کہا ہاں بھئی تو سنا اس نے کہا کہ میری صرف ایک بات ہے کہا کیا کہا اللہ کے رسول اس مقدمے کا فیصلہ میرے حق میں کر چکے ہیں بس میں نہیں سناتا کیا ہوا بس یہ اتنی بات ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نام نحاد کلمہ گو سے کہا یہ سچ کہہ رہے حضور نے اس کا فیصلہ کر دیا ہے اس کے حق میں کہا جی جی ہاں لیکن میں حضور آپ سے کروانے آیا کہا پھر رکو ابھی کرتا ہوں آپ اندر گئے جب واپس آئے تو ہاتھ میں تلوار تھی تو حضرت عمر نے اس منافق کی گردن کاٹتے ہوئے تاریخ ساز لفظ کہے جو اللہ اس کے رسول کے فیصلے کو نہیں مانتا عمر کی تلوار اس کا فیصلہ ایسے ہی کرتی ہے اس کی گردن کاٹ کے رکھ دی ہے یہی تو ممتاز کا عرضی نے کیا تھا آج وہ شہید ہو گیا لیکن سرخرو ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا کامران ہو گیا جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے اس جان کی کچھ پرواہ ہی نہیں یہ جان تو آنی جانی ہے تو وہ مارا گیا جب قتل کر دیا گیا تو جو اس کے عزیز تھے رشتے دار تھے وہ حضور علیہ السلام کے پاس احتجاجی جلوس لے کے آگئے کہ ماں ورائے عدالت قتل ہو گیا عمر نے ماں ورائے عدالت قتل کر دیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر کو بھی تو بلاؤ پوچھتے ہیں ماجرہ کیا ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو بلائیا گیا تو جب حضرت عمر پہنچے ان کے پہنچنے سے قبل جبریل پہنچ گئے اور یعیت کریمہ نازل ہوئی فلا ورب کا رب نے کہا اے محبو مجھے تیرے رب کی قسم رب بھی اس پہ ناز کرتا ہے میں محمد کا رب ہوں کہا مجھے تیرے رب کی قسم یہ تو کہتے ہیں کہ ایک کلمہ گو کو ایک مسلمان کو مار دیا مجھے تیرے رب کی قسم اتنی دیر تک کوئی شخص مومن ہوئی نہیں سکتا حتی یہاں تک کہ حاکم بنائیں آپ کو ہر اس جگڑے میں جو ان کے درمیان پھوٹ پڑا جب تک اپنے مقدمات میں تجھے حاکم نہ مان لیں بحبوب تیرے رب کی قسم اتنی دیر تک کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا ثُمَّ لَا يَجِدُو فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجَمْ مِمَّا قَدَيْتِ اور پھر جو تُو فیصلہ کر دے یہ نہیں کہ صرف قبول کر لے بلکہ دل میں بھی کوئی کجی محسوس نہ کریں اسے دل و جہاں سے قبول کریں وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اور اس کو تسلیم کرنے کا جو حق ہے جب تک وہ ادا نہ کرے مجھے تیرے رب کی قسم کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا کچھ مسلمان بڑے پریشان ہیں آج کل بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہر جگہ آزان ہے ہر جگہ قرآن ہے ہر جگہ نماز ہے ہم کدھر جائیں کس طرف جا کے توجہ کریں کس طرف جا کے ہم سارا خیال کریں آپ الہم سے لے کر ونناس تک سارا قرآن پڑھ لیں نہ کسی منافق کو مسجد سے اختلاف تھا نہ قرآن پاک سے اختلاف تھا نہ کسی منافق کو نماز سے اختلاف تھا نہ بیت اللہ سے اختلاف تھا منافق کو اگر تکلیف تھی تو نبی پاک کی عظمت اور شان کی تکلیف تھی قرآن مجید کے اندر تو آپ کو منافقین کا ذکر جو ہے وہ انفرادی طور پر ملے گا تو اٹھائیس میں پارے میں تو پوری صورت ہے صورہ منافقون تو صورہ منافقون کا جب آپ متعلق کریں گے تو کھلی واضح آیات ملیں گی کہ جب منافقوں سے کہا جاتا تھا نا کہ نبی پاک کی بارگاہ میں آؤ وہ سارے ہلاگے کہتے تھے سارے کام کرنے پر حضور کے پاس نہیں جانا بلکہ عبداللہ بن نبی سلول سے جب کسی نے کہا کہ تو حضور کی تعظیم کیوں نہیں کرتا تو یہ لفظ ہیں امام راضی نے لکھے تم نے کہا کہ ان کا کلمہ پڑھو ہم نے پڑھ لیا تم نے کہا کہ ان کے پیچھے نماز پڑھو تو ہم نے پڑھ لی تو اب تم کہتے ہو ہم معاذ اللہ محمد بن عبداللہ کی عبادت ہی شروع کر دیں یعنی وہ تعظیم کو عبادت کا نام دیتے تھے منافقین کا طریقہ ہے کہ حضور کی تعظیم کو عبادت کا نام دیتے ہیں حالانکہ وہ عبادت نہیں وہ تعظیم ہے تعظیم اور ہوتی ہے اور عبادت اور ہوتی ہے ہمیں آج جو درس دیا جاتا ہے وہ درس فلسفہ ہے جو پیغام کفر کے مقابلے میں ہمیں بتلایا جاتا ہے وہ پیغام ہے مسلحت اوشی کا وقت گزاری کا ابھی دیکھو غزوہِ بدر کا پس منظر مسلمانوں کو یہ سبق دیتا ہے کہ جب فضاء پیدا ہو جائے تو اللہ مدد کر دیا کرتا ہے جب فضاء پیدا ہو جائے تو اللہ پھر اللہ مدد فرماتا ہے جب فضاء پیدا ہو جب مدد کی فضاء پیدا نہ ہو فضاء پیدا نہ ہو قرآن مجید فرقانِ امیر سورہِ آلِ عمران میں سے جو آئے کریمہ میں نے تلاوت کی تو اس میں اللہ تعالی نے بدر کا ذکر فرمایا ہے فرمایا فرمایا تحقیق ہم نے بدر میں تمہاری مدد کی حالانکہ تم تو کمزور تھے ہم نے بدر میں تمہاری مدد کی تم تو کمزور تھے میدانِ بدر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مدد فرمائی نصرت فرمائی مسلمانوں کی اور ایسی کامیابی دی ایسی کامیابی دی کہ پورا کفر جو اس وقت موجود تھا وہ کام نے لگا کہ مسلمانوں کے پاس اتنی قوت کہاں سے آ گئی اتنی طاقت کہ یہ کس طرح مالک ہوئے اسی طرح سے آیت نمبر 122 میں بیان کیا گیا ہے کہ سارے مسلمان اپنے سارے مشاغل کو چھوڑ کر اپنے آپ کو دین کے لیے وقف نہیں کر سکتے اللہ اس بات کو جانتا ہے کہ یہ وقف نہیں کر سکتے سارا سارا کو چھوڑ کے پس ضروری ہے کہ ہر علاقے اور طبقہ زندگی میں اسے کچھ لوگ دین کی راہ میں نکلیں اور دین میں مہارت ااصل کریں تاکہ وہ اپنی قوم کو اللہ کی عذاب سے ڈرائیں یعنی پورے معاشرے پر یہ کام فرض کفایہ ہے یہ تبلیغ کرنا واز کرنا یہ فرض کفایہ ہے کچھ لوگ بھی نکل آئیں گے تو سب کی طرف سے یہ فرض ادا ہو جائے گا قربان جائیں امام ذرکانی کہتے ہیں نبی پاک کی آنکھوں میں آسو آگا حضور نے بات سنی تو رو پڑے فرمایا ہم پر بھی کوئی غلبہ پا سکتا ہے جس قوم کے چودہ چودہ سال کے بچے لڑنے کو تیار ہوں انہیں کوئی گرا سکتا ہے تو فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے آنے سے پہلے ایک شخص تھا عبداللہ بن نبی سلول اس کا نام تھا تو مدینے والے لوگ اس کو اپنا پیشواہ مانتے تھے اور اس بھی خزرج بھی اس کی تاج پوشی بھی کی بڑی اس کی منتہ تھی جب حضور آگئے تو اس کا کاروبار بند ہو گیا اب لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ میں غلط ہوں لوگ کسی کے مفادات کو ٹھیس پہنچ دیا تو مخالفت کرنے لگ جاتا ہے اب اس کے علاق جب خراب ہوئے تو اس نے پتا کیا کیا جھوٹ موٹ کا کلمہ پڑھ لیا اور منافقوں کا ایک ٹولہ اس نے تیار کر لیا جس کا قرآن مجید نے سورہ منافقون میں ذکر کیا ایک جنگ کا موقع تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو عبداللہ بن نبی سلول بھی چلا گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام تھے وہ پانی لینے کونے پہ گئے ادھر سے انسار میں سے چونکہ حضرت عمر کے غلام معاجر تھے انسار میں سے ایک شخص پانی لینے پہلے سے آیا ہوا تھا پانی بھرنے میں کوئی اختلاف ہو گیا جھگڑا ہو گیا مارک اٹھائی تک نوبت آ گئی حضرت عمر کے غلام نے کچھ چیز مار دی اس شخص کو زخمی ہو گیا اس نے پکارا عبداللہ بن نبی سلول نے سمجھا کہ موقع اچھا ہے دوڑا ہوا آیا اور آ کر اس نے کہاو انسار مدینہ بھاگ کے آؤ جلدی آؤ اور بڑے خلق جملے استعمال کیے کہنے لگا اگر ان لوگوں کو تم اپنا بچا کچا کھانے کو نہ دیتے معاجروں کو تو آج یہ تمہارے سار پہ نہ بیٹھتے پکارا معاجر سارے کٹھے ہو گئے انسار سارے آ گئے اور جب انسار آئے تو معاجرین کو بھی پکارا معاجر بھی آ گئے اب وہ گتھم گتھا ہونے لگے تو کسی نے جا کے محبوب پاک کے کان میں کہا یا رسول اللہ وہاں تو معاجر انسار لڑنے لگے وہ پرانی نلانیاں پھر سے جاگ گئی ہیں نبی پاک تشریف لائے حضور نے وہاں لفظ بیان کی فرمائے یہ تم نے کیا جاہلوں جیسا کام شروع کیا ہوا ہے صلح کرائی بعد رفع دفع کرائی لوگ چلے گئے معاملہ ٹھنڈا ہو گیا لیکن عبداللہ بن سلول نے کہا کہ میں یہ موقع خالی نہیں جانے دوں گا پھر گیا ہوں اور جا کے انسارے مدینہ سے کہنے لگا ایک دفعہ جا لینے دو مدینے تم نے میری بات نہیں نہ سنی جو وہاں بڑے سردار بیٹھے ہیں ان سے بات کروں گا اور ماذا اللہ سممہ ماذا اللہ ہم ان بے عزت لوگوں کو مدینے سے نکال دیں گے وہاں صرف عزت والے رہیں گے یہ غلط جملے اس نے ادا کیے جس کو قرآن پاک نے سورہ منافقوں میں بیان فرمایا اس نے یہ بات کی ایک سیابیت حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سن رہے تھے آکے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن نبی سلول تو اس طرح کہہ رہا ہے کہ مدینے جا کے عزت والے دوسروں کو نکال دیں گے اور تم اگر اپنا بچا انہیں نہ دیتے تو ماذا اللہ آج یہ ایسا نہ کرتے حضرت عمر نے بھی سن لیا حضرت عمر نے بات سن لیا تلوار نکالی اور دھوڑے حضور نے بازو پکڑا فرمایا کدھر جا رہے ہو کہا یا رسول اللہ اگر آج سزا نہ دی تو کل اور بات بھی کرے گا اور اگر آج ایک قتل ہو گیا تو باقی سیانے بن جائیں گے یا رسول اللہ مجھے چھوڑے میں ماروں گا حضور نے فرمایا عمر چپ کر وہ جھوٹ موڑ کا کلمہ پڑتا ہے لوگ کہیں گے کہ محمد ابن عبداللہ نے اپنے ساتھی مارنے شروع کر دی ہیں چپ کر عوصلہ کر سبر کر دلیری کر حضرت عمر کہتے ہیں میری حضور کے کہنے پر میں ٹھہر تو گیا پر وہ میرے اندر جو آگ لگی ہوتی تھنڈی نہیں ہو رہی کہتے ہیں میں چپ تو کر گیا نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا عبداللہ بن نبی صلوال سے تو نے یہ کہا ہے کہنے لگا آشاہ وقت اللہ میں نے بات ہی نہیں کی نہ اب لوگ کہنے لگے کہ زید تو نوجوان ہے تو یہ بڑا آدمی ہے چلو صحیح کہتا ہوگا حضور بھی خموش ہو گئے اللہ پاک نے قرآن مجید نازل فرما دیا فرمایا اللہ نے سن لی ان کی بات جنہوں نے یہ کہا ہے اور پھر لفظ بڑے حسین ہے فرمایا یہ کہتے ہیں ہم عزت والے ہیں نہیں ولی اللہ العزت ولی رسول ہی ولی المومنین فرمایا عزت تو اللہ کے پاس ہے اللہ کے رسول کے پاس ہے اور عزت تو مومنوں کے پاس ہے مومنین کے پاس عزت ہے یہ قرآن پاک نے سارا مضمون بیان کر دیا کہ عبداللہ بن نبی صلول غلط کہتا ہے اور حضرت زید صحیح کہتے ہیں حضور نے کچھ نہیں فرمایا جا رہا ہے کافلہ جب مدینہ کی سرہتہ آگئی نا حدود مدینہ منورہ کی شروع ہوئی تو عبداللہ کا اپنا بیٹا اس کا نام بھی عبداللہ بن عبداللہ تھا اپنا بیٹا اس کا بڑا مخلص جانسار غلام تھا میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تلوار لے کے مدینہ کی حد پہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا میرے باپ انہیں اتنی بھائی مانی کے لفظ کہے کہ میں ان کو نکال دوں گا کہے اپنی زبان سے کہ میں ذلت والا ہوں رسول پاک کو اللہ نے بڑی عزت عطا فرمائی کہے ورنہ میں تری گردن غلام بھی عزت کہے اپنی زبان سے کہے میرے رب کا یہ فرمان ہے ورفانہ اللہ کا ذکرہ ابھی میں خود تیرے لیے تیری شانوں کو بلند فرما دوں رہا تو کہا کہے تو دشمن ہو کے کہنے لگا کہنے لگا میرے بیٹے مجھے معاف کر دے مصطفیٰ تو بڑی عزتوں والے ان کے غلام شانوں والے جب بیٹا تلوار لے کے سامنے کھڑا ہوا شورت ہوئی اب نبی پاک نے عزت عمر کی طرف دیکھا کہا عمر تیری بات صحیح تھی اب جو ہوا یہ زیادہ صحیح تھا وہ میں نے تجھے کہا اوصلہ کر تدبر کر وقت کا انتظار کر یہ صحیح ہوا کہ وہ صحیح تھا تو عزت عمر فاروق کہنے لگے یا رسول اللہ میں گوائی دیتا ہوں وہاں واقعی اللہ کے ساتھ یہ رسول ہے آیت نمبر پندرہ میں بتایا کہ منکرین آخرت کے سامنے جب آیات قرآنی کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آئیں اللہ اکبر یا اس کو تبدیل کر دیں تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں کہ مجھے اپنی طرف سے اس میں تبدیلی کا اختیار نہیں ہے میں تو صرف وحی ربانی کی پیروی کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے درمیان اپنی عمر کا بڑا عصہ گزارا ہے فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمَرَ مِنْ كَمْ لِهِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ میں نے تمہارے درمیان عمر کا بڑا عصہ گزارا ہے کیا تم سمجھتے نہیں یعنی اس چالیس سالہ زندگی میں تم نے میرے کول و قرار میں کردار میں کوئی جھول یا کوئی نقص دیکھا ہے تو بتاؤ فرمایا میں قرآن اپنی طرف سے نہیں لاتا کہ تبدیلی کرلوں یہ میرے رب کی طرف سے آیا ہے اللہ کی باتیں اللہ کے طریقے تبدیل نہیں ہوتے آیت نمبر اٹھارہ میں فرمایا کہ مشرک اللہ کو چھوڑ کر ایسے باطل معبودوں کو پوچھتے ہیں جو انہیں نفع نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں یہاں یہ عمر پیش نظر رہے کہ مشرکوں کے بت اور تمام معبودانے باطلہ من دون اللہ ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام اور اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے اللہ کے ازن سے اس کی بارگاہ میں شفاعت کرے گے من دون اللہ وہ ہے جو اللہ کے علاوہ ہے یہ من دون اللہ نہیں یہ تو رسول اللہ ہے یہ من دون اللہ نہیں یہ تو اولیاء اللہ ہے اولیاء اللہ کا کمان ہے اللہ کے دوست من دون اللہ نہیں لوگ کہتے ہیں یہاں ولی کوئی کام نہیں آ سکتے ولی تو قیامت میں بھی کام آئیں گے آپ کو درجنوں حدیثیں ملیں گی حضور نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے انبیاء اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے پھر شہداء کریں گے اور پھر علماء کریں گے اللہ تو ایک حافظ قرآن کی سفارش کی برکت سے دس لوگوں کو جنت عطا فرما دے بھائی جب تو اللہ کو منا لیتا ہے جب رب کی مدد تیرے آتا ہے یاد رکھنا زندگی میں کہیں بھی آپ لڑ رہے کسی محاذ پر بھی اگر حق آپ کے ساتھ ہے تو پھر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ اور اگر حق آپ کے ساتھ نہیں تو پھر جتنے مرضی ہیلے باننے کرنے مکیل مہنگا کرنے جادی خرید لیں پھر آپ دنیا کی ساری سیاست لڑا رہے ہیں جب حق آپ کے ساتھ نہیں تو پھر رب کی مدد آپ کے ساتھ آج شام کے اندر روز قتل ہوتا ہے برما کے مسلمانوں پر زمین تنگ ہے کشمیر میں اتنا خون بیہ چکا ہے کہ اب شاید کشمیر کی وادی خون پیتی بھی نہیں اتنا خون بیہ گیا ہے فلسطین قبلہ اول مسلمانوں کا مسجد یقصہ یہودی کے قبضے میں ہے مسلمان اپنی 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 اور ظلم کی بات یہ ہے ظلم کی بات کہ ہم توحید کا اعلان کرنے والے توحید کے ٹھیکے دار بننے والے سلوٹ کرنے پہ آتے ہیں تو عیسانیوں کو بلا کے کرتے ہیں یہودیوں کو بلا کے کرتے ہیں میرے بھائی مسلمان کے پاس اسلحہ بھی ہے پیسہ بھی ہے دولت بھی ہے ہر قسم کا زخیرہ ہے ضرورت یہ ہے کہ اسے خدا کی مدد نصیب ہو جائے اللہ کی مدد جب تھی تو اسلحے کی ضرورت نہ تھی جب تک خدا کی فضائے بدر پیدا کریں فضائے بدر پیدا کریں اگر حق آپ کے ساتھ ہے اندر خلوس ہے اور آپ لڑ اللہ کے دین کے لیے رہے ہیں ذاتی اگر نام و نمود ہے خواہشات ہیں ذاتی آپ کے مفادات ہیں پھر بڑی جلدی یہ سفر ناکامیوں کا سفر ہو جاتا ہے فضائے بدر پیدا کریں رضاِ الہی کے لیے میدان میں نکلنے کا جذبہ اپنے دل میں پیدا کریں بدر کے چودہ سے آبا جو شہید ہوئے ہیں وہ چودہ سے آبا کو ہم سلامِ عقیدت پیش کرتے ہیں ان چودہ کے لوگوں کو شاید نام بھی نہ آتے ہوئے لیکن اسلامی تاریخ میں انہوں نے ایسا حسن بھرا ہے ایسا حسن بھرا ہے کہ کافر آج بھی بدر کے نام سے کامتا ہے نام نہ بنائیں دین کے معاملے میں کام کریں جو کام کرتا ہے اللہ اس کا نام بنا دیتا ہے کام کریں اور کبھی بھی دین کی نسرت کے لیے جب نکلیں اپنے آپ کو آگے نہ کریں دین کو آگے رکھیں بدر والوں نے دین آگے رکھا تھا اللہ نے انہیں کامیابی دی جب سے نام آگے رکھنے آج پوری امت مسلمہ میں صرف صدارت کا چکر ہے کون ملک آگے لگے گا کون آگے بڑھے گا فضائے بدر پیدا ہو جائے گی تو دین آگے رہ جائے گا شخصیات پیچھے ہو جائیں گی اور یاد رکھیں نظریات بچیں تو شخصیات بھی بچی جاتی ہیں نظریہ بچانا بڑا زیادہ آیت نمبر 26 میں بتایا کہ قیامت کے روز نیک عمال کرنے والوں کو بہترین جزا ملے گی اور برائی کا ارتکاب کرنے والوں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے معاذل آیت نمبر 28 میں قیامت کے دن مشرقین اور ان کے معبودوں کے درمیان پھوٹ پڑنے اور معبودوں کو ان کی عبادت سے بے خبری کا ذکر فرمایا گیا آیت نمبر 31 میں بتایا کہ اگر ان مشرقوں سے پوچھا جائے کہ زمین و آسمان سے روزی کون عطا کرتا ہے حیات و موت کس کے قبضہ و قدرت میں اور نظام کائنات کو کون چلاتا ہے تو کہیں گے اللہ لیکن براہ راست پھر بھی راہ راست سے بھٹک جاتے ہیں یہ بھی بتایا کہ پہلی بار اسی نے پیدا کیا اور دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا یعنی دوبارہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے گا بھی وہی تو تم حق کو چھوڑ کر فاسد خیالات کی پیروی کیوں کرتے ہو لوگ بالکل سچی بات چھوڑ کے وسوسے کے پیچھے لگ جاتے ہیں قرآن کی حقانیت کے حوالے سے بھی ایک بار پھر منکرین کو چیلنگ کیا کہ اگر تمہارے نزدیک یہ اللہ کا کلام نہیں تو اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ ان آیات میں بار بار اللہ تعالیٰ کی قدرت اور آخرت کے بارے میں متنبع کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ تم لوگ جو مطالبہ کرتے ہو نا عذاب کا تو اللہ تمہاری جلد بازی کی وجہ سے اپنے فیصلے نہیں بدلتا میں اپنی ذات کے لیے ذاتی طور پر نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر اسی کا جو اللہ چاہے ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور جب وہ وقت مقرر آ جائے گا تو ایک گھڑی کی تقدیم اور تاخیر نہیں ہو سکتی اور فرمایا کیا تم لوگ ایمان لانے کے لیے عذاب الہی کا انتظار کر رہے ہو کہ پہلے تمہیں عذاب دکھایا جائے کہ نہ مانوگے تو سزا ملے گی پھر ایمان لاؤگے اللہ اکبر تو فرمایا اس وقت پھر تمہارا ایمان لانا مقبول نہیں ہوگا اور عذاب الہی کو کوئی دھمکی نہیں بلکہ حقیقت ہے اور آخرت کی مشکل گھڑی کی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرمایا جس شخص نے اپنے اوپر بد آمالیوں کی وجہ سے ظلم کر رکھا ہے تو قیامت کے دن اگر ساری دولت اس کے قبضے میں آ جائے اور اس کو اپنے گناہوں کے فدیے کے طور پر دینے کے لیے تیار ہو جائے گا لیکن وہاں یہ دنیاوی مال و دولت اس کے کسی کام نہیں آئے گا ڈاکٹر اقبال نے امت مسلمہ کو ایک مشورہ دیا ہے اس نے کہا ہے کہ شرط یہ ہے کہ فضائے بدر پیدا کر فضائے فضائے پیدا کر بدر جیسی ہے فضائے بدر پیدا کر فرشت تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی اور اسی مضمون کو دوسرے رنگ میں اقبال کہنے لگے تو آج بھی ہو اگر ابراہیم کا امام پیدا آگ کر سکتی ہے انداز اگلستان پیدا عالم اسلام کو یوم الفرکان غزوہ بدر کی للکار یاد رکھنی چاہیے ملت کے جوانوں کو بدر کا سبق اور بدر کا نصاب کبھی نہیں بھولنا چاہیے تو سنیے رسول رحمت نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ منافق کی نشانیاں تین ہیں ان میں سے ایک اذا حددسا قاذبہ جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے یہ منافق کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ اس کی زبان جھوٹ کی عادی ہوتی ہے زندگی میں جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائیں یہ زہر قاتل ہے اندر اجار دیتا ہے آپ کا معاشرے سے اعتبار ختم کر دیتا ہے اور آپ کی رسوائی کا سبب ہے دوسرا اشارت فرمایا وَعِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ جب وہ وَعَدَ کرتا ہے تو وَعَدَ خِلَافی کرتا ہے یہ منافق کی علامت ہے کہ وہ وَعَدَ پورا نہیں کرتا میرے حضور کسی سے وَعَدَ کرتے ہیں کہ تیرے آنے تک یہاں کھڑا ہوں اور وہ جا کے بھول جاتا ہے میرے حضور تین دن کھڑے رہتے ہیں تین دن کے بعد اچانک وہاں سے گزرا دیکھا تو حضور کھڑے بڑی شرمندگی ہوئی ڈرتا ہو آگے بڑا صرف اتنا کہا یار تُو نے مشکت میں ڈال دیا تین دن تک میرے حضور کھڑے اور میں کہتا ہوں وہ تو تین دن بعد واپس آگیا وہ نہ آتا تین سال بھی کھڑا رہنا ہوتا میرے حضور کھڑے رہتے کہ میں نے اس سے وعدہ کیا ہوا اور میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں ہم کسی سے وعدہ کریں ہم خود وعدہ کرتے ہیں تمہیں چھ ماہ کے بعد پیسے دیں گے وہ بچارہ چھ ماہ کے بعد بھی جو ہے وہ ایک ماہ اور اوپر گزار لیتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں اور ہم اس کی موت کی دعا کر رہتے ہیں یا اللہ فوتی ہو جائے تو اچھی بات ہے تو پھر ہم کہیں اللہ کی رحمتیں ہمیں نصیب ہوں یار وعدہ کیا ہے اپنا تن بھی بیچ کے دینا پڑے تو دیں گے جو وعدہ کیا ہے جہاں کھڑے ہوئے ہیں وہاں کھڑے رہیں گے چاہے اس کی کتنی بھی عذیت ہمیں کیوں نہ زہنی پڑے جب وعدہ کیا ہے تو پھر اس کو پورا کرو تیسری وعدہ کوئی اور اس کے پاس امانت رکھ دے تو وہ اس میں خیانت نہ کرے بلکہ آپ کے پاس کوئی بات امانت رکھی جائے تو اس کو بھی جو ہے وہ لوگوں تک نشر نہ کرے تمہارے کان میں اگر کوئی بات کرے تو وہ امانت ہے جب وہ بات کر رہا ہو تو دائیں بائیں دے کرو تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس امانت کو پورا کیا جائے اور چوتھی علامت یہ رشاد فرمائی منافق جب کسی سے لڑ پڑتا ہے تو گالیاں دیتا ہے ہمارے دین نے ہمیں گالی دینے سے روکا ہے اپنی زبان کی پاکیزگی اور اپنی زبان کی طہارت کا سامان کیجئے آپ کسی بھی حالت ہونی چاہیے یہ غصے کے وقت ہی تو انسان کا پتا چلتا ہے زفر اسے آدمی نہ جانی چاہے جتنا بھی ہو صاحب فہم و زکا جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا عیش کی زندگی ہو یا تیش کی زندگی خوشی کا مرحلہ ہو یا مرحلہ غم ہو آپ دیکھو نارمل زندگی کے اندر تو آپ موتدل ہوں گے ہوں گے لیکن جب آپ کا بیلنس خراب ہوتا ہے خوشیوں کے وفور کی وجہ سے اس وقت پتا چلے گی یہ ہے انسان کا امتحان یہ ہے انسان کی آزمائج منافق کی علامت بتائی گئی وائزہ خاصامہ فاجرہ جب وہ کسی سے لڑائی کرتا ہے تو پھر گالیاں بکنا شروع کر دیتا ہے یہ منافقوں کی علامات میں سے ایک علامت ہے جب وہ لڑتا ہے تو گالیاں بکتا ہے جھوٹ گولتا ہے امانت میں خیانت کرتا ہے اور اہد کرے تو اس کی پاسبانی نہیں کرتا اللہ ہمیں اہد دنیا کا ایک مزاج ہے جو آدمی اپنا دروازہ بند کر لیتا ہے لوگ اسے بزدل سمجھتے ہیں حالانکہ بزدل اور سلح پسند میں فرق ہوتا ہے بزدل اور ہوتا ہے سلح پسند کچھ لوگ سلح پسند ہوتے ہیں لوگ انہیں بزدل کا تانہ دیتے ہیں تو جو آدمی دروازہ بند کر لیتا ہے نا یا تھوڑا علاقہ ایسا نہیں ہوتا وہ شخص سلح پسند ہوتا میرے رسول کریم سید عالم کی ذات سلح پسند ہے حضور علیہ صلی اللہ نے سلح کو اہمیت دی ہے انہی لفظوں کے ساتھ محبوب نے ہمیں تعلیم ارشاد فرمائی سلح کو درجہ دیا ہے عربان جائیں امام ذرکانی کہتے ہیں نبی پاکی آنکھوں میں آسو آگا حضور نے بات سنی تو رو پڑے فرمایا ہم پر بھی کوئی غلبہ پاسکتا ہے جس قوم کے چودہ چودہ سال کے بچے لڑنے کو تیار ہوں انہیں کو گرا سکتا ہے تو فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب آیت نمبر اکتالیس تا چوالیس میں فرمایا کہ ان میں سے بعض لوگ اپنے لوگ اپنے کو سنتے ہیں اور بعض دیکھتے ہیں لیکن دل کے کانوں سے نہیں سنتے اور نہ دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں ان کا دیکھنا سننا بے فائدہ ہے آیت نمبر پینتالیس میں فرمایا کہ قیامت کے دن کفار یہ گمان کریں گے کہ وہ دنیا میں صرف دن کی ایک گھڑی بھر رہے ہوتے لمبا وقت انہیں رہنے کا موقع یہاں لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ جہاں سے جانا نہ پڑے اور وہاں جا کے کہ کاش ہمیں گھڑی بھر کے لئے دنیا میں آئے ہوتے اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں اچھے عمل کرنے کی رحمت ملے تو خوشی مناؤ بعض اہل علم نے سرکار دعالم کی پیدائش پر خوشی منانے کا اسی آئے سے استدلال کیا آیت نمبر 69 میں کفار کے حلال و حرام کے خود ساختہ فیصلوں کو اللہ کی طرف منصوب کرنے کی مضمت کی گئی ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے علم چھوٹی یا بڑی چیز اللہ کے علم سے باہر یا پوشیدہ کوئی چیز پوشیدہ یہ مسلمان کا اگر نظریہ پاک جائے نا کہ ہر چیز اللہ کی نظر میں تو پھر کیمرے لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پھر سڑکوں پر ہمیں پولیس والے کھڑے کرنے کی کوئی ضرورت ہے اگر یہ بن جائے نظریہ آیت میں اولیاء اللہ کی شان بیان کی فرمایا خبردار بین شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوگے اور پھر خود ہی رشاد فرما دیا جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرتے ہیں تو فرمایا دنیا کی زندگی میں بھی ان کے لئے بشارت ہے اور آخرت میں بھی اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے ہمیں آج جو درس دیا جاتا ہے وہ درس فلسفہ ہے جو پیغام کفر کے مقابلے میں ہمیں بتلایا جاتا ہے وہ پیغام ہے مسلحت کوشی کا وقت گزاری کا ابھی دیکھو غزوہ بدر کا پس منظر مسلمانوں کو یہ سبق دیتا ہے کہ جب فضاء پیدا ہو جائے تو اللہ مدد کر دیا کرتا ہے جب فضاء پیدا ہو جائے تو اللہ پھر اللہ مدد فرماتا ہے جب فضاء پیدا ہو جب مدد کی فضاء ہی پیدا نہ ہو فضاء پیدا قرآن مجید فرقان حمیر سورہ آل عمران میں سے جو آئے کریمہ میں نے تلاوت کی تو اس میں اللہ تعالیٰ بدر کا ذکر فرمایا 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 تحقیق ہم نے بدر میں تمہاری مدد کی حالانکہ تم تو کمزور تھے ہم نے بدر میں تمہاری مدد کی تم تو کمزور تھے میدان بدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی نصرت فرمائی مسلمانوں کی اور ایسی کامیابی دی ایسی کامیابی دی کہ پورا کفر جو اس وقت موجود تھا وہ کام نے لگا کہ مسلمانوں کے پاس اتنی قوت کہاں سے آگئی ہے اتنی طاقت کہ یہ کس طرح مالک ہوئے آیت نمبر 65 میں سرکار دو عالم صلی اللہ صرف وہم و گمان میں ہیں اور صرف اپنے خیالات کی پیروی کر رہے ہیں چکر میں پڑے ہوئے مابوب میں جو ہوں آپ کا مدد کا آپ ان کے ان چکروں میں علجنے سے آپ پریشان نہ ہو آیت نمبر 68 میں فرمایا کہ ان منکروں نے کہا اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے اللہ تعالی اس سے پاک ہے اور آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اس سے بینیاز ہے تو کیا اس باطل دعوے کی ان کے پاس کوئی دلیل ہے آیت نمبر 71 سے لے کر تقریبا نوے تک اللہ تعالی نے حضرت نو علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا ذکر فرما ہے اور حضرت موسی علیہ السلام کا جادوگروں کا جو واقعہ پچھلے سپاروں میں ہم دیکھا ہیں اس کو اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے اور پھر سے بنی اسرائیل والوں کو یہ بات یاد دلائی ہے کہ تم اللہ کی نافرمانی کرنے والی قوم آیت نمبر نوے سے بیان کیا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو سلامتی کے ساتھ سمندر پار کرا دیا تھا اور فرون اور اس کے لشکر اداوت اور سرکشی میں ان کے تاقب میں آئے یہاں تک کہ جب سمندر میں غرق ہونے لگے تو فرون نے کہا میں اس ہستی پر ایمان لائیا جس پر بنی اسرائیل والے ایمان جب گوتے لگے نا چار تو اہلے پر توبہ قبول نہیں ہوتی کہ جب انسان گوتے کہانے لگے تو پھر وہ کہے کہ ہاں اب میں توبہ کرتا ہوں اسی طرح سے کچھ لوگ ملال امی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ وہ بھیڑیا بہت ضعیف ہو گیا تھا تو ایک دن اس کے پاس لومڑی بیٹھی تھی تو ایک بکری آئی تو لومڑی کہنے لگی بھیڑیے سے کہ وہ شکار آیا بادشاہ آؤ تو کہنے لگا نہیں اب میں نے توبہ کر لی ہے اب میں شکار نہیں کرتا میں نیک ہو گیا ہوں تو لومڑی بڑا تیز جانور ہے کہنے لگی نہیں تو نے توبہ نہیں کی اب تجھ سے بھاگ شیوہ پیغمبری اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما اللہ تعالیٰ نے فیرون کو فرمایا کہ آج ہم تیرے بیت جان جسم کو بچا لیں گے تاکہ تم بعد میں آنے والوں کے لیے نشان عبرت بنے رہو قرآن کا یہ موجزہ آج بھی سچا ہے مصر کے فیرون کی لاش آج بھی موجود ہے اس کے بعد بنی اسرائیل کی آزادی ان کے رزق میں فراخ اور ان کے آپس میں اختلافات کا ذکر ہے تمہیں لوگوں کی امامت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے اے نوجوہ مسلم کبھی یہ تدبر بھی کیا تو نے وہ کون سا گردو ہے جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تارہ تو نے کبھی سوچا ہے تو کیا ہے پتہ ہے تجھے روزی کماؤ روٹی کماؤ اور اب تو بہت سارے لوگ جھوٹ کی دنیا میں زندہ ہیں جھوٹ بولتے ہیں اپنے آپ کے ساتھ بھی دائیں بائیں فراد کر رہے ہیں اپنی ذات کے ساتھ خول بنا لیا اس میں بند ہو گئے باہر ہی نہیں نکل اپنے ملک کی سوچو اپنی بات کرو اللہ اکبال نے پتہ کیا کہا تھا اکبال نے یہ سنو جو لوگ کہتے ہیں پہلے پاکستان برما کے مسلمان بعد میں کشمیر کے مسلم پہلے پاکستان سنو اکبال کہنے لگے ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے شک نہیں لیکن اگر اسلام سے پہلے وطن آگیا تو اکبال کہتے ہیں ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے اور جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے فرماتے ہیں جو جو وطن اوڑ لیتا ہے اس نے اپنے مذہب کو دفن کر دیا سب سے پہلے پاکستان نہیں سب سے پہلے رسول اللہ کا دین ہے سب سے پہلے قرآن ہے سب سے پہلے نبی پاک کا فرمان ہے سب سے پہلے امت مسلمہ ہے ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے اور اقبال کہنے لگے قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں کوئی نہیں سمجھ جا رہی آپ کو میری بات قوم قوم کس سے ہے پاکستانی ہونے سے پنجابی ہونے سے سندھی بلوچی پتھان ہونے سے نا قوم مذہب سے ہے اور مذہب جو نہیں تم بھی نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مذہب نہ اور بندہ زندہ رہ یہ کیسے ہو سکتا بھائی کافر نے اصل میں جاگ نہیں رہا میں جاگ نہیں میں جیب کی سوچتا ہوں مسجد کی سوچتا ہوں دکان کی سارا دن تو اس چکر میں لگا رہتا ہوں لوگوں کو ثابت کرنے میں میں صحیح ہوں باقی غلط میں تو اپنی ذات کے خوال سے اٹھے نہیں رہا اور مجھے یہ اندازہ نہیں کہ لیبیا سارا کٹ گیا مصر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے مجھے پتہ نہیں کہ شام جس کے بارے میں میرے نبی پاک نے فرمایا مکہ اور مدینہ کے بعد اللہ نے سب سے زیادہ برکت ایک دن میں قتل ہو گئے پر میرا گھر اباد ہے کوئی عرج نہیں وہ کٹتے ہیں تو وہ دور ہیں کٹتے رہے فلسطین میں ہمارے مراج کی محفل میں بڑی جمکے ہوتی ہیں سارے لوگ پڑھتے ہیں سبحان اللہ سراب عبد لئیل من المسجد الحرام الى المسجد الاقصہ انہیں پوچھو روز قرآن مجید میں مسجد اقصہ کا نام لینے والا تو مسجد اقصہ کہتے ہو تو تمہیں اللہ کتنی نیکھی اتا کرتا ہے بتاؤ تو مسجد اقصہ کدھر ہے آیت نمبر چھانوے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن پر اللہ کے عذاب کا فیصلہ صادر ہو چکا ہو وہ ایمان سے محروم رہتے خواہ ان کے پاس ساری نشانیاں آ جائیں سورہ یونس کی آخری آجات میں بیان ہوا کہ سرکش قوموں میں صرف قوم یونس ہی ایسی تھی جو عذاب الہی آنے سے پہلے ایمان لیا یہ بھی بڑا قابل غور فکر ہے اس پر مفسرین نے بڑا کچھ لکھا ہے کچھ نے لکھا کہ عذاب آگیا تھا سام دے جب کالے بادل دیکھ تو سجدے میں گر گئے یا جیسے بھی لیکن ایک بات تا ہے کہ عذاب آنے سے پہلے پہلے مان گئے گویہ رب کریم نے فرما ایسا نہیں کہ بچھلے سارے نافرمان تھے کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں اللہ کے فضل سے توفیق ایمان نصیب ہوئی ہے انہوں نے توبہ کی اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں رسوا کو نظام سے نجات دی اس کی ساری تفصیل جو ہیں وہ قطب سیرت میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس معذرت کو قبول فرما دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر ثابت قدم فرمائے اور اللہ تعالیٰ وقت آنے سے قبل سچی کھری اور پکی توبہ کی توفیق دے میں بہت ساری باتیں دل میں لے کے آیا تھا جو آپ سے کرنی تھی پر یہ لفظ ہیں کہ ٹوٹتا ہی جا رہے ہیں بات ہے کہ سمت کا تعیون ہی نہیں ہو پارا میرے بھائی میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں لگتا ہے رب بھی نراز ہو گیا اور ہمیں منانے کا طریقہ بھی بھول گیا نہ ہماری مسجدوں میں تحجت پڑی جاتی ہے نہ کسی کو نماز توبہ یاد رہی نہ کوئی استسکا والا ہے کوئی نہیں کی طرف تو توجہ کر کوئی تبلیغ ہی نہیں کرتا سارے پھوک پھاکی پہ لگ گئے کوئی خیال ہی نہیں آرہا کسی شخص کو کہ ہماری تباہیوں کا سبب کیا ہے کہ علاقہ تک کبرس فتح ہوا تمام لوگ نعرے لگا رہے ہیں حضرت ابو ذرقی فاری کونے میں بیٹھ لوگوں نے کہ ابو ذرقی روتے ہو آپ فرمانے لگے یہ لوگ برسوں سے کابز تھے اس شہر پر یہ جن لوگوں سے آج ہم نے لیا ہے یہ برسوں سے دل کے کانوں سے کھل سننے والی بات ہے فرمانے لگے یہ برسوں سے کابز تھے انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے تو شام نکل نہیں گیا ہمارے آتھوں سے لیبیا نکل گیا مصر نکل گیا ایراک نکل گیا افغانستان نکل گیا اور اگر دیکھو تو بلا واسطہ آر جگہ کافر کا دیرہ وہ رو رہے ہیں کہتے ہیں جب قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے تو علاقے نکل جاتے تڑپ رہے ہیں مجھے عید پر لوگ نئے کپڑے لیتے رہے اور برما کے مسلمانوں کو کفن تک نصیب نہ ہوا کوئی نہیں تڑپا ان لوگوں پر کسی کو خیال نہیں آیا صاحب امام علی مقام کی فکر کو سمجھو اس پر غور کرو بس کر دو نیند بڑی لمبی ہو گئی اب اٹھو اس نافرمانی کرتی تو ملک چھن جاتے ہیں اور کافر باری باری کر کے باریاں لگا رہے باری باری تمہیں کئی دفعہ دھمکیاں دے چکا ہے وہ تمہارا نمبر کئی دفعہ لگا چکا ہے اب خواب غفلر سے اٹھ جاؤ آگ پیروں تک آگئی ہے ایسا نہ ہو جلا ڈالے سارا کچھ حضرت سیدنا اب عزر غفاری رو کے فرمایا کرتے تھے جب تم نافرمانی کرو گے تو علاقے تمہارے آتھوں سے نکل جائیں گے نکل گئے غوث آزم کے بغداد پہ کئی دفعہ بم گرے مولا علی شیر خدا کا شہر نجف کئی دفعہ بم کی نظر ہوا امام علی وہ طریقہ بھی نہیں آتا جس رب کو منایا جاتا ہے اب یقین کریں مسلمان پہ ایک پانچ وقت کی نماز ہے وہ بھی بوجھ ہے دھائی گھنٹے کی تقریر پانچ منٹ کی جماعت میں لوگ بھاگتے پھرتے پھڑا مشکل ہے آج تک مسلمان ایک پانچ وقت نماز پڑھنے کے لئے بانے ڈونڈ رہا ہے ابھی تک تو وہ مسلمان کہاں سے آئیں گے جو رات رویا کرتے تھے راتوں کو راتوں کو اٹھ کے روتے تھے تو صویر اللہ کافر کے مقاولے میں اتنی مدد کرتا تھا کہ دس مسلمان لاکھوں کو بغا دیا کرتے تھے اس لیے کہ مدد کس کی شامل تھا کہ نہیں یار اس پہ جلدی جلدی بولو اللہ راضی تھا نا تو بدر کی رات حضور کیا کرتے رہے ساری رات ہی ساتھ نہیں تھا اللہ وہ تو وہاں سے فرمارا ہے غار سور سے اللہ تیرے ساتھ ہے وہاں تھے مابوب کہہ رہے اللہ ہمارے ساتھ وہاں سے اللہ ساتھ اور دعا کا رنگ کیا تھا حضرت ابو بکر صدیق فرماتے حضور نے ہاتھ اٹھا اللہ یہ میرے تین سو تیرہ ہے میں کل کمائی لے کے آگیا ہوں اے اللہ میری کل کمائی ہے اگر یہ ہلاک ہو گئے تو قیامت تک کون تیری عبادت کرے گا اے اللہ مدد فرما اور حضور مناتے رب کو کہتے یا اللہ تیرا بادہ نہیں تھا تو کامیابی دے گا یا اللہ ساری رات مناتے گزر گئی ساری رات صبح کا اجالہ چمکا تو ابو بکر فرماتے اتنا لمبا سجدہ کیا حضور سجدے میں تھے میں دیکھتے دیکھتے تھک گیا میں سجدے کی حالت میں حضور پر لیٹ گیا لپٹ گیا میں نے کہا مابوبہ سار اٹھائیں وہ دیکھے اللہ نے مدد نازل فرما بھی دی ہے تھائی یہ سار حضور نے اللہ کو منایا نبی پاک منایا کرتے تھے ہم اب سجدوں میں بھی نہیں جاتے اتنی سو گئی امت سجدوں ہم تقریروں سے انقلاب لانا چاہتے ہم خالی ناروں سے انقلاب برپا کرنا چاہتے لوگ جب روتے تھے بڑے لوگ سجدوں میں اور عالم فاضل صوفی کی تو کیا بات ہے نا وہ تو اللہ کے نمائندے ہیں جس کے صرف سفید بال ہو جائیں میرے نبی پاک نے فرما اسے خالی نہ لٹانا مجھے شرم آتی ہے اسے خالی پر تو اتھاتا ہی نہیں تو اسے مناتا ہی نہیں تو کبھی لپتا ہی نہیں تو نے کبھی کہا ہی نہیں کہ یا اللہ آ میں تجھے لے جاؤ حضرت سعید بن نبی وقاص کے پاس قادسیہ کی جنگ ہو رہی تھی کافر بلا رہا تھا آؤ اگر کوئی ہے تو آؤ آؤ مقابلے میں حضرت سعید بن نبی وقاص نے گھوڑے دوڑا دیئے دشت تو دشت ہیں سہرہ بھی نہ چھوڑے ہم نے بہر ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے حضرت سعید بن وقاص نے گھوڑے دوڑائے آگے دریا آگیا کوئی پول نہیں کوئی شہ نہیں اسلام کی عزت کا سوال ہے حضرت سعید بن نبی وقاص نے ہاتھ اٹھائے اور کہ اللہ اگر تو موسیٰ کی نافرمان قوم کو رستہ دے سکتا ہے تو ہمارے دلوں کو جانتا ہے ہم تو اپنے رسول کے فرما بردار غلام آنا مربانی کر کی اگر تو نے دل مسلم کی دل جو ہی نہیں تو ہمیں تان نہ دیں گے مسلم کا خدا کوئی نہیں کہ اللہ مربانی فرما اگر تو حضرت ویز فرقنا بکم البحر فانجینا کم واغرق نال فراہون اگر تو حضرت موسیٰ کی قوم کے لئے دریاء پھار سکتا ہے تو ہم تو نبی پاک کے غلام ہیں صحابہ کہتے ہیں جناب سعد نے دعا مانگی تو دریاء نے رستہ عطا فرما دیا یار تو دعا بھی نہیں مانتا حضور نے فرما دعا مومن دعا مومن کا تھیار ہے تو نے یہ بھی چھوڑ دیا اب تو باتیں فرماتے ہیں دعا مانگی تو دریاء نے رستہ دیا اور جب اس کنارے نکلے تو حضرت سعد کہنے لگے کسی کی کوئی شیعت ہو نہیں رہ گئی دریاء میں کوئی چیز تو نہیں رہ گئی ایک سے بھی کہنے لگے پیالہ رہ گیا ہے تو حضرت سعد فرمانے لگے دریاء ہمارا پیالہ یا اللہ سے ابھی کی سنے گا بعد میں آنے والوں کی نہیں سنے گا کسی جگہ نہیں کھا پر تو کشکولے دعا بھی نہیں اٹھاتا مسئیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی دعا مو سے نہ دعا سلاح الدین نیوبی فلسطین کی جنگ لڑ رہے تھے خبر آئی کہ ایسانیوں کا ایک بہری بیڑا بہری جہاز اسلاح لے کے آ رہا ہے نیزے ہیں تلوارے ہیں تیر ہیں سلاح الدین ایک بزرگ تھے ان سے ملے تو کہنے لگے بابا جی آپ بھی دعا کرو میں بھی دعا کے خلاف اتنا اصلہ استعمال ہو یہ بات کہی بابا جی کو دعا کا کہا خود مسجد اقصہ میں ساری رات روتے رہے سلاح الدین ساری رات ہمارا حکمران جسے ربنا آتینا فی الدنیا پوری نہیں پڑنی آتی اور اب تو ایسے پیر آگئے میدان میں جو سورہ فاتحہ سیدھی نہیں سنا سکتے اللہ ماشاء اللہ ساری رات سلاح الدین نیوبی روتے رہے وہ بزرگ کہتے ہیں میں بھی کونے میں تھا پر جس درد سے اس نے دعا مانگی میں نہیں مانگ سکا صویر خبر آئی کہ دشمن کا وہ بحری بیڑا جو اسلا لے کے آرہ تھا دریا میں گرک ہو گیا صبح خبر آئی تو شخص ایک آگے بابا جی سے کہنے لگا بابا جی وہ بیڑا دریا میں گرک ہو گیا تو بابا جی رو پڑے کہ دریا میں گرک نہیں ہوا سلاح الدین نیوبی کی آنسو میں گرک ہو گیا ہے اس کے آنسو میں گرک ہو گیا ہے اس نے رب تحریک پاکستان میں تندووں کا جلسہ تھا تو سارے حدود پندت تقریر کر رہا تھا کوئی مسلمان نہیں ایک پندت تقریر کر رہا اس نے تقریر کرتے کرتے نبی پاک کے بارے میں کوئی کمزور جبلہ کہہ دی کمزور بات کیونکہ پاکستان کے خلاف بول رہا تھا اور نظام پراند دوری ڈڈا لیا کے انہیں ڈڈا بی بڑا رنگی انہوں مطہر آدھے انہوں انہوں اور رکیم ڈڈا بڑا انہیں اللہ خیر کرے سنیاں انہوں بڑے پیر بنا لیا جنہ میں انہیں زیادہ لانہ آئے انہا بڑا پیر ہو جا جنہ جنہ زیادہ چکندے کابل کرتے رہے دیں کدھی پیر بھی تھوڑی فضیلت دس ہی ہے دس ہوا ڈہرے دار پیر جنہ آکھے مولوی چنگے لے مولوی پیری مریدی کشیو بھائی انہوں لوگوں کو دے دی ہے جو اس کی حالی نہیں بزرگ کہتے ہیں ہسی غوث پاک دی کرامت بیان کرنے ہوں آرے بیٹھا خورے وہ دی پیگل کر دیں اور نہیں بھائی جو دین پہ عمل کرے اور عمل میں اخلاص پیدا کر لے حضور مجدد الفیسانی فرماتے وہ ہی پیر ہوتا عالم اور اس پر عمل عمل میں اخلاص دین مکمل ہو گیا عام دام برس رہے مطلب بہرحال ملانگ بیٹھا تھا دور جب اس پندت نے بات کی نا حضور کے بارے میں کمزور بات تو پندت نے وہ ڈنڈا پکڑا تگڑا سے تگڑا سے ڈنڈا اور وہ پیچھے سے نا کئی سے ملانگ بندہ تھا کسی نے روکا بھی نہیں وہ پیچھے سے چڑھا سٹیج پہ کون دے ہمیں ایک کوئی مارے ہے سیرے ہم مارے ہزارا ٹیلے لہا کے ایک کوئی مارے ہے دو جے دی پھر لوڑ او ٹیبیا بھڑ لے آنو جیل بن کرتا پیر جماعت انی شاہ صاحب کہتے میں ملنے گیا شاہ صاحب انی میں ملنے گیا کہتے جب میں گیا نا تو بندہ پنجابی اور پیور پینڈو اور سائیں ملنگ کہتے ہیں جب میں سامنے کھڑا ہوا تو میں نے اس پہ کہا سائیں نہ تو نماز پڑے نہ تو مسجد آئے نہ تو کوئی اور اچھا کام کرے یہ بڑا کمال کیا تُو نے حالانکہ تو تو آیا نہیں پیر صاحب کہتے ہیں اس نے ملنگ ہو کہ ایسی بات کی کہ میرے رانگٹے کھڑے ہو پیر صاحب ایسی نماز نہیں پڑھ دیں ساڑھی غلطی ہے مسید نہیں ہوندے ساڑھی غلطی ہے ایک جملہ کا اور میرے وجود کو گرم کر گیا کہنے لگا حضور گناہ گار ضرور ہاں پر اپنے نبی دا غدار تھے نہیں حضور گلتی ہو جان دی پول جائی دہ دعا کرو اللہ تفیق دے پر غدار نہیں جائے حضور میں مسید نہیں جان دا نماز نہیں پڑھ دا پر انہیں دے نہیں کہ میرے سام نہیں کوئی چھو نکلی نہیں اور بھائی گل سنو کیجی دی بار اے مونیہ انہوں پڑھا کی خیال ہے کہ بڑی تو انہوں انہوں پڑھا پیار سی انہوں تو انہوں موبیل سسلہ کیتا ہے نہیں پڑھا بیڑا گھر کیتا ہے تو انہوں کام لاتا ہے پچھلے سال دوزار سولہ صرف پنجاب ٹائی لکھ کیس رجسٹر ہویا کوریا مونیا مرزی جی شادی کی صرف پنجاب بھی گال جی ایک سال اور انہوں کیا دوزار سنارہ جی گال بات جائی کچھ جی سدھے کوٹ گیا نہیں کچھ ماں پہ آن دی ایک کے جی گو ٹھا دی آن ہے ٹھیک کرنا جڑا دیکھو اللہ تعالیٰ نے سینے میں دل رکھا تو محبت بھی رکھی جب نبی پاک سے نہیں کروگے تو غلط جگہ کرو جب ازہور سے نہیں کروگے تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ داتا صاحب نے لکھ کشف الماجون میں ایک عورت پیاش ہو گیا تو میں ایک دن میں نے رات لمبی کی میرے دل میں خیال آیا کہ مولوی تو فارغ ہے تو میں جا کے کام بھی لگ رہے خیال آیا میرے دل میں فرماتے ہیں میں مجھے بڑا غصہ آیا ٹھنڈ کی رات تھی تو میں اس کے دروازے کی طرف ساری رات چڑھ نوجوان یاد کرنا اس بات کو داتا صاحب آزار سال پہلے لکھ گئے فرماتے ہیں ساری رات اس بی بی کے گرد میں گھومتا تھا تائم بچا کے جب سارے سو جاتے تھے دو منٹ کے لیے چھت پہ آتی تھی مجھے گصہ بھی چڑھتا تھا اس کے وہ دو منٹ کے لیے آیا کرتی تھی پر میں مجھے جن لگتا تسکون ہو گیا حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ایک رات سردی کی لمبی رات نماز پڑی تو میرا دل گبر آئے کہ کاری جلدی کر فرماتے میں گیا اور ساری رات میں اس گھر گھر کے گھومتا رہا ایک منٹ کے لیے بھی مجھے ٹائم کا احساس نہیں ہوا کہ ساری رات ہی بیٹ گئی اس نے کہا تا عشق ایک ڈھونگ ہے اور میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے کوئی تجھے اسے جدا کرے تو گلی گلی پھرا کرے تو اسی کا نام جپا کرے اسے تصوییوں پہ پڑھا کرے میں کہوں کہ اشق ایک میرے گھر میں مہمان ہے آج نہیں آ سکتی یہ لفظ کہہ کہ وہ نیچے اتر گئی مجھے پتہ ہی نے چلا ساری رات کوئی غصہ ہی نہ آیا میں کہا پیچاری مجبور ہے میں واپس پلٹا تو فجر کی ازال ہو رہی تھی بس دل پہ چوٹ لگی میں کہ عبدالللہ اگر تو بی بی کے لیے ساری رات کھڑا رہ سکتا تو محمد عربی کے لیے بھی رہ سکتا ہے تو قرآن پاک کی تلاوت کے لیے بھی رہ سکتا میں سمجھ گیا کہ محبت اصل وہی ہے جو رسول پاک سے کی جاتی جو قرآن پاک سے میں سمجھ گیا او کہ ان کا علم تو بڑا محدود تھا تجھے بتا کے کہ وہ بھی شادی کرتے تھے دنیا میں رہتے تھے تجھے غلط عشق پہ لگا دیا گیا غلط عشق پر تجھے مائل کر دیا گیا اور تیرے اندر سے چھین کے لے گئے یہ روز بر روز محبت رسول خوشک محبت نہیں ہوتی نہ تیرا نماز میں دل لگ سکتا ہے نہ نہ تیرا دروش شریف میں دل لگ سکتا ہے جب تجھے پیار ہو جائے گا پھر تو جوانی میں روئے گا مدینے جانے کے پھر جوانی میں تڑپے گا پھر تو پہلی بات یہ کرے گا کہ کمیٹی نکلی دے پہلے معبوب دروازہ بیکھ رہی پھر بھول جائیں گے تجھے موٹر سائکل خرید نے اور بھول جائے گا تجھے اوپر والا چھات پکا کرنا پھر پہلی بات تو مدینے کی کرے گا چھین کے لے گئے سارا کچھ اور اب تو میری طرح کے مولوی یاد یادیس سناتے کہتے ہیں مسجد نبی میں ایک نماز پڑھو تو پچاس ادار کا سواب حرم شریف میں پڑھو تو ایک لاکھ کا سواب مولانا عدیس یہاں سے شروع نہیں ہوتی کھولو تو سئی کنز مال پڑھو مسجد امام محمد بن عدیس تو یہاں سے شروع ہوتی ہے میرے نبی پاک نے فرمایا مسجد اقصہ میں جس نے ایک نماز پڑھی پچیس ادار کا سواب اور میری مسجد میں جس نے ایک نماز پڑھی پچاس ادار کا سواب اور اللہ کے گھر بیت اللہ جس نے پڑھی ایک لاکھ کا سواب مسجد اقصہ کا تو ذکر ہی چھوڑ گیا ہے کیوں وہ مسجد جس کی طرف مو کر کے پندرہ سال میرے نبی پاک نے نماز ادا کی کس نے پھولیے گا پندرہ سال تک دو اجری میں تیرہ سال مکہ میں دو سال مدینہ میں مسجد اقصہ کی طرف جدر مو کر کے تیرے اور میرے رسول نماز پڑھتے رہے آج وہ مسجد یودی کے قبضے میں کئی جمع تالہ رہتا ہے وہاں نماز نہیں پڑھنے دی جاتی مجھے کیا لگے اس بات سے میری مسجد میں تھوڑی لگا ہوا ہے ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے بس ایک میرا گھر نہ جلے بھائی یہ وہ دور ہے جس دور میں ذرا سی بھی کسی شخص کو تکلیف ہوتی ہے تو عالمی میڈیا پر بات جاتی ہے مبائل جیبوں میں فوراں تصویریں کیش ہوتی ہیں میں اور آپ ہمارا اس قوم سے تعلق ہے جس قوم کے بچے کٹ گئے زبا ہو گئے عورتوں کے پستان کٹ اور یہاں میں حکومت کی کیا بات کروں یہاں کسی سیاست دان کو مکھی کٹ جائے تو ہمارے پھٹے آباد ہو جاتے ہیں بیعث کرنے کے لیے ہمارے اپنے لوگ عام آدمی نہیں بات کرتا عام آدمی نہیں نکلتا عام شخص کو فکر ختم ہو گئی بھئی سب سے بڑھ کر بہترین مسجد کے خطیب امام حسین تھے مسجد نبی سے بڑی بھی مسجد ہوگی جس ممبر پر رسول پاک بیٹھ کے خطبہ دیا کرتے تھے اور میرے مصطفیٰ کے آستانے سے بڑا بھی کوئی آستانہ ہوگا جس کی سجادگی امام حسین کے پاس تھی ہمارا کیا تعلق ہمیں کیا لگے جو مرضی ہوتا پھر امام حالی مقام آرام سے مسجد نبی میں بیٹھتے تھے زمانہ پوری دنیا سے جاتا تھا ہاتھ چومتا تھا قدموں میں بیٹھتا تھا اس نے بڑی عظمت والی بھی کچھ شخصی ہوگی جس کے رگوں میں رسول اللہ کا خون دوڑتا ہے جسے آستانہ نہیں بچایا امام حالی مقام نے کہا کوفہ لٹھتا ہے تو لٹھتا رہے دمشق میں فساد ہوتا ہے تو ہوتا رہے وہ ملک شام کی بچیاں رو رہی ہیں تو روتی رہے کہ ہم پہ یزید قابض ہو گیا میری مسجد آباد ہے کافی ہے نہ امام حسین نکلے اور مجھے اس شام کو بچانا ہے جس شام میں رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے لوگ بستے مجھے کوفہ دمشق مصر کے لوگوں کو بچانا ہے نہ نہ تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو میں جا رہا ہوں تیرے مدینے کی خیر ہو نکل کھڑے ہوئے امام علی مقام تو سب نے مسلمان لکھا جس نے کافر کہا شہادت امام حسین کے بات جرم کیا تھا میری گردن جھک جاتی ہے جب میں یہ بات کرتا ہوں میری گردن جھکتی ہے جب میں یہ لفظ ادا کرتا ہوں امام علی مقام اس شخص کے خلاف نکلے سارے خطبے امام حسین کے پڑھ کے دیکھو امام حسین نے فرما یزید شرابی ہے شرابی مسلمانوں کا حکمران ہو سکتا آپ نہ بولیں بے شک بات تو سچی ہے امام حسین نے فرما شرابی کو ووٹ دیا جا سکتا رنڈیوں کا ناج دیکھتا جو مجرے دیکھے جو رنڈیوں کے ناج دیکھے وہ کالی ازگر دے دیا لیکن شرابی کو برداشت بے حیاء کو برداشت تو میں کیسے کرتے دوستی کاتل سے بھی مقتول سے یارانہ بھی اپنی جیب سے فلکسیں چھپا کے ظالموں جابروں بدماشوں کو ووٹ دیتے امام حسین کو تیری دیکھ کی ضرورت ہے جو دس مرم پہ پکاتا ہے چاولوں کی ضرورت ہے جو نے نو مرم کو پکائے ان کو اس بریانی کی آجت تھی جو نے پکائی ہے میرے گھر میں فلان ایم ایم پی ایس آگئے تھے امام حسین کے گھر کے اندر یزید میں پیغام بیجا اس نے پیسے کہو کہ دے دوں گا نتنی مسجد کہو کہ بن دوں گا نتنے ادارے کہو کہ تعمیر ہو جب مجھے نہ چھیڑو آپ نے فرمایا نا مسجد مدرس سے اس وقت عباد رہتے ہیں جب حکمران صحیح ہوتے ہیں اور جب حکومتیں غلط ہوتی ہیں تو پھر مساجد عباد پھر اگر میری ملت کی اپنے جوان کے موبائل میں رنڈیوں کا ناچ ہو تو دس محرم کو تو امام حسین کربلا میں تڑپ جاتے ہوں اگر نو دس محرم کو جو نکلا امام علی مقام کی بات کرنے کے لیے وہ نوجوان اگر سگرٹ کا شراب کا بدماشی کا عدی ہو تضرت علی اکبر تو اپنی قبر میں روتے ہوں کہ یہ اس قوم کے لیے جان دے دی جو آج جزیدی طریقوں پر عمل کر رہی ہے جو ساری رات گند دیکھ کے سوتی ہے جو ساری رات بے حیائی فاشی اور اریانی میں لگی رہتی ہے ان لوگوں کے لیے جان کے ساتھ اور دس محرم کو دیکھ پکا کے کہتا میں امام حسین کا ماننے والا ہوں میں امام علی مقام سے پیار کرنے والا ہوں نہ بھائی نہ دورنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جا سرا سر موم ہو جا یا سنگ ہو جا امت مسلمہ کو بیدار ہونا پڑے گا امام علی مقام میدان میں نکلے ڈٹ کے نکلے اور امام نے فرمایا میدان میں نکل کر کہ میرا وطن مدینہ ہے میرا وطن مدینہ ہے پر مدینہ بعد میں رسول اللہ کا دین پہلے یاد رکھ میرے بھائی امام علی مقام رضی اللہ تعالی انہوں نے میدان میں نکل میں کتھوں لبا عمر بہادر میں کتھوں لبا عمر بہادر جیڑا مینو سینے لاوے معصوم بچے معصوم آج تک کدھر ہے تمہارا قوام مطیدہ بلاؤ نہ اسے بھیک مانتے پھرتے ہو کافروں سے بھیک مانتے ہو بچہ شام کو گھر نہ آئے تو ماں دروازے پہ نظر لگا کہتی بیٹے ٹائم پہ آ جایا کر مجھے نین نہیں آتی وقت پہ برما کی اس ماں سے بھی جا کے پوچھو جس کا بچہ پلٹ کے آئے کوئی نہیں آیا ہی نہیں اسے بھی پوچھو بچے نے آدھی رات کو روٹی مانگ لی تو فالج زیادہ ماں اس کو فالج تھا وہ رنگ تھی ہوئی اٹھی اور اس نے اپنے لال کو روٹی پکا کے دی باپ کہتا رچ چھوڑ سو جا بیٹے دی اما اس نے کہ نہیں مجھے نین نہیں آتی بیٹا بھوکا ہے اس ماں سے بھی کبھی پوچھ اس ماں سے جو بنگلہ دیش کے خیمے میں بیٹھی ہے تو بی بی سی لندن کا رپورٹر کہتا ہے کہ تیری خواہش کیا ہے کہتی کوئی بھی نہیں چلو دو دن کے بعد میرے بیٹے کو ایک روٹی دے جائے کرو روٹی مانگتا ہے مجھ سے میں کدھر سلا ہوں یہ لوارس قوم ہے میں حکمران سے جا کے بات کروں جب میرا اپنا فرمایا جب میرا مسلمان تکلیف میں ہوتا ہے تو میں گمبت میں تکلیف میں ہوتا ہو مجھے درد ہوتا ہے مجھے عذیت ہوتی پوچھ جا کے معبوب پاک سے میرے عزیز کسی کو غمی نہیں ان لوگوں کا کسی کو پروائی نہیں کچھ سوچتا ہی نہیں میں اپنے گھر میں مست ہوں آپ اپنے گھر میں مست ہیں میرے رسول اللہ کی امت لٹ گئی ساری جگہ جگہ تباہی ایک انچ دھرتی پر زمین ایسی نہیں جو کافر کی اور خون بیتا ہو ایک ریمن ڈیویس امریکی کتہ یہاں بند تھا مسلمانوں کے قتل میں انہیں اپنی قوم کتنی فکر تھی وہ رات و رات چھڑا کے لے گئے لیکن میری اور تیری بہن اف یا صدیقی یا سالوں سے بند ہے تڑب کے پوچھ ہے مسلمانوں نے کہ اس کی گلتی تو بتاؤ اس کا قصور نہیں پر وہ بند ہے کوئی نہیں بات کرنے والا کوئی نہیں مسجد جانے جمعہ تو تیاجر کہتا ہے بس دکان چلنی چاہیے مر جائے میری طرف سے ساری دنیا بس کرو اس خال سے بار نکلو اے نوجوان مسلم کبھی یہ تدبر بھی کیا تُو نے وہ کون سا گردو ہے جس کا ہے تُو ایک ٹوٹا ہوا تارہ تُو نے سوچا ہی نہیں کبھی تجھے بن کے بڑا جی لیا بٹ رائیں انساری بن کے بڑا جیا بس کر دو بس کر دو اب مسلمان بن کے جی نہ سیکھو اب اپنی پہچان رسول اللہ کی غلامی بناو اب کہو پہلے دین باقی ہر چیز بعد میں بس کرو بہت ہو چکا ہمارے ساتھ اب تھوڑا جاگو امام علی مقام نے فرمایا مدینہ کی شریعت بعد میں رسول اللہ کا دین پہلے اور تیرے تو بچے عام سے ہیں امام حسین نے فرمایا میری گود میں جو بچے ہیں وہ رسول اللہ کے نواسے ہیں پر بچے بعد میں نبی پاک کا دین پہلے آپ نے فرمایا تیری بیٹی بڑی باوکار ہوگی اس کی بڑی عزت ہے تو کہتا ہے بیٹی کی وجہ سے بلیک میل ہو گیا لیکن جو شان خدا نے حسین کی بیٹی کو عطا فرمائی جن بچیوں کا سر کا بال ننگا ہو جائے سر کا بال سر کا بال ننگا ہو جائے تو امام شورانی فرمایا کرتے تھے اگر مدینہ میں سمجھ لیتے تھے کہ گھر میں کام کرتے کرتے کسی سیزادی کے سر کا کوئی بال ننگا ہو گیا ان شہزادیوں کا اتنا وقار پر امام علی مقام نے فرمایا بیٹیوں کی فکر بعد میں رسول اللہ کا دین پہلے پہلے رسول اللہ کا دین قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں صحابہ کرام علیہ مردوان کی عادت تھی کہ جب کسی سے ملاقات کرتے تو السلام علیکم کے بعد سورہ اثر کی تلاوت کیا کرتے تھے اس کا مقصد ایک دوسرے کو سبق یاد کرانا ہوتا تھا نئے سیرے سے عزم نو کرنا ہوتا تھا اس سورت کے مزامین ایک دوسرے کو یاد کرانا مقصد تھا سورہ بڑی معروف ہے اور قرآن مجید کی جو الفاظ کے لحاظ سے مختصر سورتیں ہیں ان میں سے ایک ہے اللہ تبارک وطالہ نے قسم اٹھا کے کہا والأسر محبوب مجھے تیرے پاکیزہ زمانے کی قسم ہو محبوب تیرے خوبصورت وقار والے خلوس والے پاکیزہ بھائی چارے والے تیرے زمانے کی مجھے قسم ہو ان الانسان لفی خسر بے شک انسان نقصان میں ہے مطلق فرما دیں تاقید لگا کے ان الانسان لفی خسر بے شک انسان نقصان میں ہے یا اللہ سارے فرمایا اللہ اللہ سوائے ان لوگوں کے کون جن میں چار خوبیاں پائی جائیں اللہ اللہ ایمان لائیں وامل السالحات اور پھر نیک عامال کریں ایمان لائیں نیک عامال کریں اور پھر چپنا کر جائیں واتواسو بالحق پھر حق بات کا اعلان کریں ایمان لائیں عمل سالح کریں تیسرا کام کیا کرنا ہے چلیں سارے بولیں گے تو اعلان بھی ہوگا ایسے تھوڑی ہوگا کہ ایک دو آدمی اعلان کرے تو دنیا جاگ جائے حق حق بات اعلان کرنا ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرنے کے بعد تیسرا حکم کیا ہے آپس میں حق بات کی تلقین کرو اور حق بات کی تلقین کرو اور پھر تمہیں کوئی کہے کچھ نہ پھر تم پہ ظلم نہ ہو پھر تمہیں ستایا نہ جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے پھر تم بڑے پاک صاحب صاحب زادے پیر زادے علامہ صاحب سیاستدان بیوروکریٹ بن کے بڑی ایک طرف ہو کہ ارام سے زندگی گزار ہو سارے تم یہ کیسے ہو سکتا ہے جب تم حق بات کی نصیحت کروگے پھر تکلیف آئے گی پھر کیا کرنا ہے ایک دوسرے کو کیا کرنا ہے ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کریں اور پھر رستے میں تکلیف آئے گی آزمائش آئے گی پھر کیا کریں وطواس و بی صبر پھر صبر کی تلقین بھی کریں یہ قرآن مجید نے چار شرطیں لگائیں فرمایا جس بندے میں یہ چار خوبیاں پائی جائیں گی برما کے لیے کشمیر کے لیے فلسطین کے لیے بات نہ کرو اپنی فکر کرو یہ قرآن کی سوچ کے خلاف ہے اس لیے کہ اگر صرف اپنی بات ہوتی تو آمن اور آمل السالحات پہ بات ختم ہو گئی ہوتی پھر بات آگے نہ چلتی جب کہا گیا وطواس و بالحق حق بات کی تلقین کرنی ہے اگر بات صرف اپنی ذات کی ہوتی تو ٹھیک ہو گیا تھا نماز پڑی روزہ رکھ آج کیا ختم ہو گئی لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ایک بستی میں دو تین چار نیک لوگ رہتے تھے میرے پیارے کریم رسول فرماتے تین چار بڑے پریز گار متقی صاحب ستھر صوفی صاحب درویج صاحب اللہ صاحب بڑے جو کہتے تھے بلکل جی میں کوئی بات نہیں کرتا کسی بادشاہ کو نہیں چھیڑتا میں تو بس لوگوں کو اللہ اللہ بتاتا ہوں میرا کوئی تعلق نہیں کوئی مرے کو جیئے بڑے نیک صاحب ستھر پریز گار باقی ساری بستی گناہ کرتی تھی نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں رب کریم نے کچھ عرصے تک محلت دی پھر مشیعت خدا وندی اللہ کا قانون حرکت میں آیا تو کہا جبریل ساری بستی تباہ کر دو تباہ کر اللہ محلت دیتا ہے محلت دیتا ہے ہم لوگ سمجھتے ہیں نہیں نہیں ہماری سیاسی چالنے صحیح چال رہی ہیں اللہ محلت دیتا ہے رب کریم نے فرمایا جبریل انہیں تباہ کر دو تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرص کی مولا وہاں تو تیرے تین چار بڑے نیک بندے بھی رہتے بڑے پریزگار سچ بولنے والے دیاننداری والے آجی صاحب نمازی صاحب صوفی صاحب پیر صاحب بڑے خوبصورت ان کا کیا کریں میرے محبوب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں رب کریم نے فرمایا سب سے پہلے انہیں تباہ کرنا سب سے پہلے انہیں انہیں سب سے پہلے اور الٹ دو بستی پہلے ان کا نمبر لگاؤ یا اللہ ان کی کیا غلطی ہے تو غلطی سن لیں غلطی یہ ہے کہ انہوں نے دو صفتیں پیدا کی ہیں اگلی دو پیدا کیوں نہیں کی اللہ کریم نے فرمایا جبریل دیکھو نا میری نافرمانی ہوتی رہی اور ان کے چہرے پر کبھی شکن تک نہیں آیا لوگ میرا قانون توڑتے رہے انہیں کبھی برا ہی نہیں لگا گناہ دیکھ کر کبھی خیال ہی نہیں آیا بدلنے کا میرے بھائی امت مسلمان اپنے لیے تو آئی نہیں دنیا میں نبی پاک کی اس لیے تھوڑے آئے تھے کہ پیسے کمائیں دنیا داری کریں جھوڑ سچ ماریں اور رخصت ہو جائیں بچے پیدا کریں یہ کام تو ہندو سیک بد مت سارے کر رہے تو فقط اس کام کے لیے تھوڑی آیا ہے اللہ فرماتا ہے میرے معبوب کے غلاموں تم بہترین امت ہو میں نے تمہیں امتوں کے بھلے کے لیے پیدا فرمایا ہے حجاد بن یوسف ظالم تھا ظلم کرتا تھا کتابی بزرگ تھے اتنے بڑے بزرگ تھے کہ ساری رات نماز پڑھتے تھے سارا سال گوزہ رکھتے تھے ایک دن انہوں نے ممبر پہ بیٹھ کہ کہ حجاد ظلم سے باز آ جائے ورنہ اللہ کی لاتھی بڑی بے آواز ہے حجاد بن یوسف کو پتہ چلا کہ حضرت سعید بن جبہر نے میرے خلا بات کی بلا لیا کہنے لگا تُو نے میرے خلا بات کی ہے کہنے لگا تُو پتہ ہے میں قتل کر دوں گا آپ فرمانے لگے نہ تو زندگی کا مالک ہے نہ موت کا مالک ہے تُو کیسے قتل کر کہنے لگا تُو پتہ ہے میرا فرما ملا جلال الدین رومی کا بڑے درویش تھے ایک بات کہنے لگے نمرود جتنے پیسے نہیں فرون جتنی حکومت نہیں کارون جتنی دولت نہیں ورنہ فرمانے لگے میرے زمانے میں بھی کئی لوگوں کا خدا بننے کو دل کرتا ہے لیکن نمرود جتنے پیسے فرون جتنی اس کی نسبت خطر نہ فرمانے لگے حضرت سعید بن جبہر تو زندگی موت کا مالک نہیں کہنے لگا پکڑو قتل کرو اسے لے جاؤ جب پکڑ کر کھینچ کر لے جا رہے تھے تو حضرت سعید بن جبہر مسکرانے لگے اب ظالم کے سامنے مسکر آئے تو اس کو بڑا غصہ یہ میرا مزاک اڑاتا بلا لیا ادھر آؤ کیوں مسکر رہے ہو کیا ہوا حضرت سعید بن جبہر کہنے لگے میں مسکر رہا ہوں تیری بیوکوفی پر اور اپنے اللہ کی دی ہوئی ڈھیل پر میں مسکر رہا ہوں کہ یا اللہ کیا بات ہے کیا تیرا شان ہے کیسے لوگوں کو ڈھیل دی ہوئی ہے میں مسکر رہا ہوں تیری بیوکوفی پر کہ شاید مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں کہنے لگا اس کو بار نہ لے جاؤ میرے سامنے قتل کرو ٹھیک ہے جی قتل کرنے لگے تو حضرت سعید بن جبہر نے مو کعبے کی جانب کر لیا جباب نے یہ آیتیں پڑی نہ کہ میں نے مو کر لیا ہے اپنے رب کی جانب کرو مجھے قتل کہنے لگا نہیں نہیں اس کا مو پھیرو کعبے کی طرف ہو کہ قتل نہ ہو ہے ظالم پر پاگل ہو گیا حضرت سعید بن جبیر کے حوصلے نے شکست دے دی ناکام ہو مقبوط الحواس کہنے لگا اس کا مو پھیر دو جب کعبے سے پھیرا تو آپ فرمانے لگے اللہ فرماتا ہے مشرق اور مغرب سارا اللہ کا ہے جدر بھی مو کروگے اللہ ہے چار جانب پھیر دے جدر مو پھیر دے پھیر دیا مو حضرت سعید بن جبیر کی گلے پہ کھنجر رکھا تو آپ نے ہاتھ اٹھائے کہنے لگے اے اللہ میرے بعد اسے کسی اور پر مسلط نہ کرنا میرے بعد کسی اور پر مسلط نہ بس میں آخری ہوں جب آپ زبا ہوئے تو اتنا خون نکلا کہ لوگ کہتے ہیں جتنا اونٹ کے وجود سے نکل تر ہو گیا سارا اس کا دربار ایک سمجدار آدمی کو بلا کہنے لگا اتنا خون میں نے پہلے کبھی میں نے بڑے بندے قتل کرائے ہیں پر اتنا خون نہیں نکلا تو وہ کہنے لگے لوگ مر جاتے مرتے وقت ڈر جاتے سہم جاتے خون سکڑ جاتا ہے لگتا ہے یہ شخص جو دنیا سے گیا ہے تو ڈھٹ کے گیا ہے یہ ڈھٹ کے گیا ہے جنیہ سے حجاج بن یوسف رات کو سویا تو تڑپ کے اٹھا کیا ہوا گھر والے کہنے لگے سعید بن جبیر خواب میں آیا اور کہتے ہیں اٹھ مجھے بتا تو نے مجھے کیوں قتل کیا بتا کیوں مارا اگلی رات پھر سویا جب تُو زیادتی کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہے کہ میں تُو اللہ کو بھولتا ہے اللہ تجھے اپنا بھولا دیتا پھر تُو بھول جاتا ہے پھر تُو سیدھے رستے پہ چلتا ہے پھر بھٹک جاتا ہے پھر تُو صحیح رستوں کا تعیل کر کے بھی گمراہ ہوتا ہے پھر تُو روز وہی گاڑی چلاتا ہے پھر اب جب تُو بریک لگاتا تو نہیں لگتی جب گناہوں کے ساتھ تو مخبوط الہواس ہوتا ہے تُو روز وہ کاروبار کرتا ہے لیکن جب تیرے گناہ تجھے گھیر لیتے ہے پھر اسی کاروبار میں تُو ڈاکٹر کوئی نہ سمجھ سکا کہ بیماری کیا ہے جو بیماریاں خدای ہوتی ہیں ان کا لوگوں کو پتا جو آزمائش رب کی جانب سے ہوتی ہیں وہ ڈاکٹروں کے اتھے نہیں چڑھتی جو تقریفیں اللہ دیتا ہے ان کا حکیم طبیب علاج نہیں کر پاتے مشکل اور شفاہ اسی وقت ہوتی ہے جب اللہ دینا چاہے اور جب رب بھی دینا نہ چاہے تو بڑے بڑے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بس کی بات نہیں رہی بغداد سے حکیم آئے پیٹ دیکھا کہنے لگے نہ تیرے مدھے میں کوئی دکت ہے نہ تیرے جگر میں نہ کسی اور جگہ ماجرہ کیا ایک آخری علاج ہے آخری وہ کیا گوشت کا چھوٹا سٹکڑا دھاگے کے ساتھ باندھ کے موہ میں ڈالا اور پھر ایک باریک سٹنکہ لے کے اس کو اندر ڈالنے لگے گلے میں وہ گوشت کا ٹکڑا جب حلق کے اندر اتر گیا اس حکیم نے واپس کھینچا تو کیسے ایسی بدبو آئی جیسی کبھی سونگی نہ تھی جانور کیڑے مکوڑے لگے ہوئے باہر نکلے اور جب دیکھا تو جتنے محل میں لوگ بیٹھے تھے چلاتے ہوئے نکل گئے کہ یہ کیا مسئیبتیں ہیں حکیم بھی اٹھ کے دوڑنے لگا کہا میری مرز تک تم کیوں نہیں پہنچ پا رہے تو لگتا ہے تو بددعا کا مریض ہے لگتا ہے تو ظلم کا مریض ہے جبر کا مریض ہے تڑپتا رہا سسکتا رہا ایک وقت وہ بھی آیا کہ گھر والوں نے کمرے میں بند کر کے تالہ لگا دیا دیوار سے ٹکرے مارتا بھائی جو گناہوں کے بیمار ہوتے ہیں انہیں شفا نہیں ہوتی جو ظلم جبر بربریت کے بیمار ہوتے انہیں سکون قلب میسر نہیں آتا دوانیا ان بیماریوں کی بنی ہوئی ہیں جو بیماریا زمینی ہیں جو بیماریا خوراک کی بد پریزی سے ہوتی ہیں جو گناہوں کی بات پریزی سے ہوتی ہیں ان کی بیماریا ان کی شفا توبہ ہے ان کی شفا رجوع اللہ ہے ان کی توبہ اللہ سے معافی مانگنے سے شفا ہوتی ہے حج جب مرنے لگا تو بھلایا یہ رنگ بھی درہ ملہدہ کی دیئے گا دو چار قریبیوں کو بھلایا پتہ ہوتا اپنے عورت ہے کہنے لگا نہیں رات کو دفنانا ٹھیک ہے رات کو دفنانا دیں گے پھر کہنے لگا جب صبح ہو جائے تو صبح ہونے سے پہلے پہلے میری قبر زمین کے برابر کر دینا نشان مٹا دینا کہا وجہ تو کلمہ پڑتا ہے حضور کا حکم ہے کہ قبر کم از کم ایک بالش ایک گٹ تھونچی ہونی چاہیے زمین سے کم از کم تو تیری قبر مٹا دے وجہ پتا ہوتا ہے اپنے ظلموں کا کہنے لگا مجھے پتا ہے لوگ میرے مرنے کے بعد میری قبر بھی نہیں چھوڑے امام حسین میدان کربلا میں تھے ایک رابی کہتا ہے سات تین دن پانی بند رہا ہے روٹی بند رہی ہے پر قرآن پاک کی تلاوت ایک منٹ کے لیے بھی بند نہیں ہوئی دعا اور التجا ایک منٹ کے لیے بند حسین کے خیمے سے یہ آواز بار بار آتی رہی یا اللہ استقامت بھی دے اور صبر بھی عطا فرما دعا کا رستہ بند دیتی دعا تو تبدیلی لے آتی ہے کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے بس دعا دیتا فقط دعا دیتا ہے کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے بھائی تو دعا بھی چھوڑ گیا پہلی بات آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ جاگے مسلمان بنے دوسرا کچھ نہیں کر سکتے تو دعا تو کر سکتے دعا کا رستہ اپنائیں اور پھر میرے نبی پاک علی السلام نے دو باتیں فرمائی کان کھول کے سن لینا دو بات حضور نے فرما ایک وقت آئے گا کہ میری امت کے خلاف کافر ایک دوسرے کو آو مسلمان کو مارے آو مسلمان تو صحابہ نے کہ یا رسول اللہ کیوں ہم تھوڑے ہو جائیں گے فرما نہیں تم بہت زیادہ ہوں گے چھپن اسلامی ملک ہے دنیا میں کتنے بول کے بتانا ہے اتنا سا برما ہے کسی غیر مسلم کا کتہ مر جائے تو یہ چیخ پڑتے ہیں اور یہاں کہتی ہے قوام مطیدہ کہ ہمیں داخل نہیں ہونے دے رہے تو بند کرو پھر سلامتی کونسل تحلیل کر دو قوام مطیدہ ختم کرو اگر تمہاری کو سنتا نہیں تو بنائی کیا ہے صرف مسلمان کو پریشر رائز کرنے کے لئے اور آئے ہم نے قوام مطیدہ سے اب تم اپنے لئے کافر سے بھیک مانگو گے میرے عزیز نبی پاک نے فرمایا کافر ایک دوسرے کو بلائیں گے مسلمانوں کو مارے یارس اللہ ہم تھوڑے ہوں گے فرمایا بہت زیادہ ہوں گے تو حضور کیا ہوگا فرمایا تمہیں وہان ہو جائے گا یارس اللہ وہ کیا ہے فرمایا دنیا سے پیار ہو جائے گا مرنے کو دل نہیں کرے گا دنیا سے اور مرنے کو اس وقت سمجھ لینا کافر تم پہ حاوی ہے میں اپنا اندازہ کروں آپ اپنا کریں مجھے دولت سے کتنا پیار ہے اور آپ کو کتنا پیار ہے جھاک کے سنیں یہ لفظ رسول پاک کے حضور نے فرمایا جب تجھے دنیا سے پیار ہو جائے دولت سے پیار ہو جائے اقتدار سے پیار ہو جائے اور جب تجھے موت بری لگنے لگے تیرا مرنے کو دل نہ کرے پھر کافر تیرے اوپر چاڑ آئے گا آج دولت دولت ہی تو رہ گئی ہے واقعی بچا کیا ہے میں اکثر کہتا ہوں شادیاں نہیں ہوتی تجارتیں ہوتی ہیں لڑکی والے کہتے ہیں کہ لڑکا زیور کتنا ڈالے گا لڑکے والے کہتے ہیں لڑکی جہز کتنا لائے گی تجارت ہر جگہ دولت ہر جگہ پیسہ ہر جگہ سرمایہ جہاں جس معاشرے میں تلاوت بکے نات بکے تقریر بکے اس سے زیادہ اور تباہی کا معاملہ کیا ہوگا میرے عزیز میرے رسول پاک علیہ صلی اللہ سلام کے صحابہ کے قریب دنیا داری آسکی نہیں آئی حضرت ابو بکر صدیق نے پانی مانگا تو لوگوں نے دودھ دیا فرمایا پیچھے کرو ابو بکر نے نعمتیں چھوڑ دی اب ابو بکر وہ کام کرتا جو رسول پاک نے کیا فرمایا نا دودھ شہد پیش نہ کرو جو مانگتا ہوں بس وہ دو حضرت ابو بکر صدیق نے بڑے مالدار تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں کے پاس صحابہ اکرام جمع ہو کے آئے کون سے ایسا شخص ہے جس کی تنخواہ میں اضافہ ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے پر ہم نے وہ لوگ دیکھے ہیں آجی صادق صاحب کو مسجد والوں نے کہا ایک اظہر پہ تنخواہ بڑھانی ہے تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ سیابا کٹھے ہو کے گئے کہنے لگے عمر حضور کے زمانے میں بزاہر گربت رہی جناب صدیق اکبر کے زمانے میں گربت اب تو بڑی ریل پیل ہے بہرین سے لاکھوں کمال آتا ہے آپ کو بڑے بڑے سفیر ملنے آتے ہیں پر وہی پرانا اور وہی تامت جو کئی جگہ سے سی آپ نے کئی جگہ سے پھٹی اور حضرت عمر ایک دن عید کی نماز پڑھانے گئے تھے تو ننگے پیر ہی چلے گئے لوگوں نے کہا جوتا فرمایا ٹوٹ گیا تھا یار پیر نے کے قابل نہیں تھا فرما ننگے پیر آگئے لوگ کیا کہیں گے فرما چھوڑو عمر کے پاؤں ننگے ہیں لیکن عمر کے کردار میں تو کوئی شاک نہیں پیر ہی ننگے ہے نا کیا ہوا چھوڑو اس بات کو کوئی پیار نہیں دنیا داری سے دولت سے کوئی چکر ہی نہیں حضرت سیجد نامر فاروق رضی اللہ نے کو سیابا نے کٹھے ہو کے کہا یہ امت کے بیدار ہونے کے طریقے جو ارز کر رہا کہ جناب آپ اب بڑا مال گنیمت ہے اور جس طرح ہر سیابی کا حصہ ہے تو ایک نیا کرتہ ہی رہل لیں آپ خرید کے اب جب مشورہ ہو گیا سیابا میں تو کہنے لگے کا انتخاب ہوا کہنے لگے مولا علی کی بڑی عزت کرتے ہیں ان سے بڑا پیار کرتے ہیں ان سے بات کرتے تو حضرت علی کو بلایا گیا عرض کی حضور مہربانی فرمائے حضرت عمر سے کہے نیک اڑتے کے لئے آپ فرمانے لگے عمر میری بڑی قدر کرتا ہے بڑی بات سنتا پر یہ والا کام نہیں میں عمر سے کہہ سکتا یہ کسی اور سے کہو تو کہنے لگے آپ رہنمائی کر دیں کس کو کہیں تو جناب علی المرتضی فرمانے لگے اگر حضرت عاش صدیقہ سے کہو گے تو عمر فورا مان جائے گا وہ مومنوں کی ماں ہیں سیاب عز عاش کے پاس عمر کو بلائیں ان کو کہیں بڑے بڑے سفیر آئے ہوتے ہیں وہ ہی پرانے کپڑے پہن کے بیٹھ جاتے اللہ اکبر حضرت عاش نے پیغام بھیجا فرما عمر کو بلاؤ عمر فاروق دوڑے اوے آئے پردے کے پیچھے حضرت عاش کے پاس گھٹنوں کے بل عمر جی دیکھو جائز پیسے ہوں تو اسلام اچھے لباس سے منع نہیں کرتا اب بڑا بڑا مال آیا ہے اب تیرا بھی عیسیٰ ہے تو صحابہ کرام کی خواہش ہے کہ نیا کرتہ پہن لو بڑے بڑے صفیر آتے ہیں عرج بھی کوئی نہیں جائز بھی ہے کو منع نہیں حضرت عمر نے داڑی یانسوں سے بھری ہوئی کہتی یہ مجھے کہنے لگے امہ جی میں تو صرف مسجد میں دیکھا کرتا تھا آپ تو مصطفیٰ کو دن رات دیکھتی تھی جس طرح کے کرتے آمنہ کے لال نے پہنے مجھے بھی پہنا دو میں تیار ہوں میں پہن لوں گا میں تیار تھی میں عمر کی بات سنتی گئی تو میرا پلو آن سن سے میں نے کہا عمر تو جا تو ٹھیک ہے فرماتی عمر فاروق سلام کر کے اٹھے امیر المومنین چلے گئے اس کونے میں صحابہ چھپے ہوئے تھے وہ آئے کہا امہ جی کیا بات ہوئی تو میں پھر رو پڑی میں ہمی نظر آتی ہے عمر کو دنیا سے پیار اور دنیا سے پیار نہیں تا دعا پتا کیا تھی یوں جھولی اٹھا کہ اللہ مرزک نہ شہادت سبیل وجل موت فی بلد حبیب اللہ عمر کو بستر والی موت نہ دینا موت شہادت کی دینا اور میں میدان میں جا کے نہیں مرنا چاہتا مجھے رسول اللہ کے شہر میں موت چاہی باہر جا کے نہیں یہی میدان لگے مدینے میں یہی موت ہے اسباب بنا میں مدینہ بھی نہیں چھوڑنا چاہتا بھائی ان لوگوں کو نہیں پیار تھا جناب صدیق اکبر کا وصال ہوا تو زیر کی اثر سے وہ جو آپ کو زیر حضرت عثمان جناب علی امام حسن امام حسین علی اکبر علی اسغر حضرت عباس حضرت سعد بن معاز حضرت امیر عمزہ مصب بن عمیر میرے معبوب نے تو لسٹ بنائی شہیدوں کی شہادت سے پیار کیا رسول اللہ صلی اللہ اللہ سلم کے غلاموں نے پیار کیا شہادت سے اسی لئے تو کافر اٹھ نہیں سکا کہ شہادت سے حضرت سعد بن معاذ کو زخم لگ گیا جنگ سے زندہ آگئے لیکن زخم ہے رو کہ کہنے لگے معبوبہ سارے شہید ہو گئے میں ایسے ہی رہ گیا حضور نے فرمایا نہیں رب تجھے بھی شہادت کی موت ہی چار ہی تھے میں سارے لے آیا ہو سارے قبول ہے اور میں ٹھیک ہے پھر خود بھی زیرہ پہن لی ایک ٹانگ سے لنگڑے تھے ٹانگ چھوٹی تھی حضور نے فرمایا تُو نے کیوں لباس پہن لیا ہے کہا حضور میں نے بھی تو جہاد پہ جانا ہے نا تو حضور نے فرمایا تیرے چار بیٹے جو جا رہے تو کہا یا رسول اللہ کیا لنگڑے جنت میں نہیں جا سکتے حضور لنگڑے اللہ کو قبول نہیں میں نہیں جا سکتا تو میرے نبی پاک نے فرمایا جنت تو تیرا انتظار کر رہی ہے کہا حضور پھر میں بھی جاؤں گا بچے جائیں گے تو میں بھی جاؤں گا ایک بی بی اوہد کے دن تین سال کا بچہ لے کے گھر سے نکلی بی بی وں کہنے لگی دو منٹ حضور کا دیدار چاہیے نبی پاک آئے کیسے آئی ہو کہنے لگی مابوبہ میں شہید کی بیٹی شہید کی بہن شہید کی بیوہ ہوں میرے پاس اب جوان تو کوئی نہیں یہ تین سال کئی ہے حضور نے مسکر آکے فرمایا یہ کرے گا کرے گا کنجل کی حضور سنا ہے اس لا تھوڑا ہے ڈھال کی ضرورت ہے لوہے کی ڈھال ہوتی تھی جب تلوار آتی تھی تو آگے کی جاتی تھی کہ مابوبہ میرا شہید کی اممہ بننے کو بڑا دل کرتا ہے یہ میرا تین سال کا لے جاؤ جب تیر آپ کی طرف آیا تو میرا بیٹا آگے کر دی نا ڈھال کا کام تو دے گا نا ہستے ہوئے مابوب کی آنکھ میں آنسو آئے بچے کو پکڑ کے سینے سے لگایا مت حچوم فرما جہاں تیرے ساتھ وعدہ ہے قیامت کے دن تجھے شہید کی اممہ کہہ کہہ پکارا جائے گا یہاں تو حال یہ مطا یہ وکیل کو نہیں پتا ہوتا کہ جو میرے پاس آیا یہ غلط آدمی ہے وہ اس کی مہد کرتا ہے کہ نہیں جھوٹ کے ساتھ آخر تک لڑتا ہے کہ نہیں لڑتا جو گواہ بنکے جا رہے ہوتے ہیں کہ ہم جھوٹے کی گواہ ہی دینے جا رہے ہیں تو پھر کیا سارا ظلم حکومتیں کر رہی ہیں معاشرہ بھی تو اپنی ترتیب بدلے نا لوگ بھی تو اپنا رنگ بدلے نا لوگ بھی تو طبیعت بدلے نا کون منتخب کرتے ہیں انہیں ظالموں کو عوام اور پھر اس کے بعد شکوا بھی عوام ہی کرتی ہے خدا رہا تقاضے سمجھو مزاج سمجھو طبیعت سمجھو اسلام میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کا بول بالا کیا ہر مقام پر ہر نکتے پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل عدل اور عدل کی آواز بلند فرمائی کوئی مقام ایسا نہیں آپ پڑھئیے کتابیں اگر ایک کلمہ پہ مبنی ہوگا جو انصاف پہ مبنی ہوگا ہماری طبیعتوں کے اندر سے جس سٹیج پہ بیٹھا ہے وہ وہ جہاں بیٹھا ہے وہ سلطنت کا مہراجہ ہے وہ کہتا ہے نہیں نہیں میرے پاس سارا کچھ ہے یا تو میں اختیارات استعمال کروں گا وہ استعمال نہ ہوئے تو دولت استعمال کروں گا تو جب اجتماعی مزاج اجتماعی مزاج قوم کا بگڑتا ہے پھر معاشرے میں نائنصافی عام ہوتی پھر ظلم عام ہوتا ہے پھر بے رہ روی کا شکاہ اور میرے نبی پاک صلی اللہ اللہ سلم کی عدیس سولے جنہا یہ والی رواہ اور اسے یاد کر لینا اس حضور اتنی دیر تک لوگوں کے لیے وہ نشان عبرت نہیں بنتا اتنی دیر تک لوگ باز نہیں آتے یاد رکھیں جب انصاف ہوگا عدل ہوگا اور عدل کرنے والے جب عدل کریں گے اور انصاف کا دامن تھامیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ سے ورا کریں بہت ساری چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں حکومت نے چھوٹی چھوٹی کمیٹیاں بنا دیئے ہیں مسالیتی کمیٹیوں کے لیے بین المذاہب کمیٹیاں بڑا کچھ بن گیا ہے لیکن لوگ گروہ بندی کا شکار ہیں گروہ تاثبات ہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارا ووٹ کس طرف ہے ہمارا مزاج کس طرف ہے اس رنگ میں ملت کا اجتماعی نقصان ہو جائے شرازہ بکھر جائے اور میں شروع میں کہا چکہوں امام حسن فرمایا کرتے تھے اگر غریب پر ظلم نہ روکا جائے گا تو وہ ظلم امیر کے دروازے تک دی جائے گا ایک وقت آئے گا کہ امیروں کے ساتھ بھی زیادتیاں ہونے لگیں اس لیے کہ جب ظلم ہوتا ہے تو اس کی آگ بھی پورے معاشرے کو لپیٹ میں لیتی ہے اور جب انصاف ہوتا ہے تو اس کی برکتیں بھی سارے معاشرے کو فائدہ دیتی ہیں عدل انصاف ضروری مرنے کو دے لی نہیں مسلمان میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ جو کبھی دین کے رستے میں شہید ہونے میرے بھائیو دین کو بڑی ضرورت ہے بڑی ضرورت ہے بڑی اے خاصہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آکے عجب وقت پڑا ہے وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الہربہ ہے فریاد ہے اے کشتی امت کے نگے بان بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے اور ایک شاعر کلم توڑ گیا کہنے لگا تجھ سے فریاد ہے اے گمبد خزرہ والے تجھ سے فریاد ہے اے گمبد خزرہ والے کعب والوں کو ستاتے ہیں کلیسہ والے تجھ سے فریاد اے گمبد خزرہ اپنے اندر دین کا درد پیدا کرو زوق پیدا کرو مسلمان بن کے جینا سیکھو جب کوئی برادری پوچھے تو کوئی محمدی ہوتا ہوں میں مصطفی ہوتا ہوں میں رسول اللہ کا غلام ہوتا ہوں میں پہلے مسلمان ہوں باقی کچھ بعد میں ہوں خدارہ اپنے گھر میں پردہ کراؤ خدارہ رزق حلال کھاؤ اگر پردے نہ ہوں اور رزق حلال نہ ہو تو جذبہ جہاد پیدا نہیں ہوتا خدارہ اپنے اندر انقلاب برپا کرو دین کے لیے جینا سیکھو دین بڑا تڑکتا ہے دین بڑا روتا ہے رسول اللہ صلی اللہ آج تجارت کرنے والے ملتے ہیں آج سیاست کرنے والے ملتے ہیں دین والے نہیں ملتے دین کے درد والے نہیں ملتے اپیل ہے آپ سے آج رات دو نفل پڑھ کے اور کچھ نہ ہو سکے تو مسلمانوں کے لیے دعا ضرور کر دینا ان کے لیے دعا ضرور کر دینا نیاب کو بیدار کرو بیدار کرو بھئی میں تو ہم تو آج تک اس لیے ہی ڈر رہے ہیں کہ ہمارا چیرہ ہی نبی پاک جیسا نہیں بن سکا تو دھاڑی رکھنے میں بھی ہم ڈرتے ہیں نمازی بن مسجد آباد کرنے میں مسلمان کہلانے میں ابھی تا خوف ہے تو بتلاو نا اس سے آگے بعد کب چلے گی جہاد کی بات تو بڑی آگے جا کے بدل جاؤ رسول اللہ کا غلام بن کے جینا سیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہی امام علی مقام کا پیغام ہے اس کو کبھی فراموش نہ کرنا امام حسین ہمیں بتا گئے سارا کچھ لٹ جائے پر دین کے اندر کوئی نقص واقعہ نہ ہونے پائے کوئی شرابی کوئی بیمان کوئی لٹیرا کبھی اس کے سپورٹر نہ بننا ہمیشہ وہ کسی شاعر نے کہا تھا ہم سے نہ رکم ہوں گے قصید یزید کے کسی نے کہا کسی ظالم نے میری سپورٹ کر میری بات کر تو اس نے کہا ہم سے نہ رکم ہوں گے قصید یزید کے کیونکہ ہم لوگ تو حسین کے سیرت نگار ہیں ہم لوگ تو حسین کے سیرت نگار ہیں یہ محرم کے جو دین ہے یہ انقلاب کے دین ہے رونے پیٹنے کے نہیں انقلاب کے دن جذبوں کی بیداری کے دن ظلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کا جذبہ پیدا کرنے کے دن اس کو اسی رنگ میں لو اے خالق کائنات اپنے محبوب کی امت پہ رحم فرما اور اپنے فضل سے ہمیں دلوں میں جذبہ جہاد اور شوق شہادت اتا فرما مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ جان کوئی نہ کوئی ایسی شرارت کرتے ہیں جس سے لوگ اشتیار میں رہے ہیں جان بھوچ ہلم حوصلہ صبر ذات کے بارے میں تو ہے لیکن اگر کوئی رسول پاک کی بید بھی کرے تو پھر حوصلے کی بات ہے تو ہے ہی نہیں پھر تو جہاد کی بات اور میں دیانتداری سے مسجد میں بابوزو بیٹھ کر جمعہ کے دن مشورہ دیتا ہوں حکومت کو اور وزیر قانون کو مشورہ دیتا ہوں کہ نہ فیرون کی ایک احمد ساری زندگی رہی نہ نمرود رہا نہ جاجون یوسف رہا نہ یزید رہا اور یار ترباری بن کے حکمرانوں کی چاپلوسی کرتے کرتے تم یہاں تک آ گئے ہو کہ اب نبی پاک کی عزت کو آف دالنا شروع کر دی ہے اور اب یقین کریں سیاسی جماعتوں کا اتنا برا حال ہے کہ ان کے لیڈر کے بارے میں کوئی بات کریں تو پاگل ہو جاتے ہیں یہ اتجاج کرکا مجھے تو ان لوگوں کی فکر ہو رہی ہے جن لوگوں نے انہیں ووٹ دیئے ہیں وہ اللہ کو کیا جواب دیں اور یہ اللہ ما شاء اللہ ساری سیاسی جماعتیں اس طرح کی اور میرا وزیر قانون صاحب کو بھی مشورہ ہے کہ زندگی بڑی تھوڑی ہے بڑی تھوڑی ہے اللہ سب کو معاف کرتا ہے اپنے رسول کے غداروں کو معاف نہیں کہا ہم اپنے لیے جنہم کٹھی کرتے ہیں سارا کچھ دنیا داری رہ گئی ہے سارا کچھ صرف یہی رہ گئی ہے حضرت ابو بکر سردار تھے حضرت عمر سردار تھے قبیلے حضرت عثمان سردار تھے انہوں نے سرداریوں کو ٹھوکر بار کے رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھنا پسند کی سرداریاں چھوڑ کے غلام بن دے تم سرداریاں بچانے کے لیے رسول اللہ کی گھتاری کرتے ہو شرم میں آتی کافر عشی پچھ ہو گیا پھر تشبی مسلح کی کرنا اساں ظاہر رب من آئے باطن دا اللہ کی کرنا اساں ظاہر نو رب من آئے باطن دا اللہ کی کرنا جدائیاں آرے ہو مہینو چھڑ گے بچے پر دیساں ہو ایو ٹھن جو گی مہینو نو بیٹی ہن جوہاں پھار پھار پھر ہوں مہینو میرا مرشد اچھا مہینو 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 اچھے آنکھ کو لو جنہ نیو آنکھ آنکھ نبائی ترجانے نے سب رنگ رنگی لے بس نام خدا دا رنگ رنگ رنگ